وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ اِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَةِ اِنْكُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمُ تَعْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِمُ بِالظَّالِمِيسَ سامین اے کرام میں عجد خطبہ جد امت مسلمان دے خطیبان دے گناہ دے کفاردی کوشش کروں گا بہت بڑا جرم جراسی مبر رسول سے صدیان تو کر رہے ہیں اوہ دے لئے اللہ کو معافی مگنی ہیں اور توجہ دے رونی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ کی ہندہ تھی رسیم کیلے خطبے شروع کریں اس بارے میں عزاد الماد علامہ ابن قیم رحمت اللہ رہے دی وہ دی پہلی جلد جہا ایک سو سوڑا صفحہ خود اے امام نے رسول کریم علیہ السلام دے خطبہ دے روح بیان فرمائی کہ حضور خطبہ جو ان دندے سے اٹھی سی اور اسی سگیاں تو کیک کر رہے ہیں اور وہ گناہ میں چھوٹا جہاں نہیں جہ دے نتیجے دے اندر جو حال یہودی ہیں دا قرآن مجید نے بیان کی تا ہے سہید جڑی سورہ البقرہ بھی پڑی اور سورہ جمعہ جیئی کہ جدو اے نم کیا جانڈا بھی تسی موت بھی تمرنا کرو کہ اندے توبہ 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 موتنا موت تڑھر اللہ پاک رہے ہیں جہاں سبب کی ایک قدیلی موت نہیں چاہ سکتے بے ما قدم تہری ہیں کیونکہ جڑے کرتوت کر دے ہیں جڑے عمل کر دے ہیں اوہے نا بے سامنے ہیں روشن ہیں پہ مردیاں ساری ہشرا ہونا ہے اس تو موت دانا آئینا نہیں بہت کبراہت والا در والا موت تو کام بزے موت جانا بازتے کھالناک شاہ بن گئی اللہ پاک فرمو دا کہ اپنیا کرتوتاں پاروں کل ہی موت نہیں چاہ سکتے بلکہ سوچ دے ہیں جڑوں پہ مر جانا اور وائزار خطیبہ نے کیتا میں نہیں شامل نے دے ہیں پہ قبر نے اس طرح بیان کیتا پہ کسے پندیلہ دل قبر جاننے کیا بیان یہ پہ محال چھوٹ جانے ہیں بسترے جڑے ریشنی چھوٹ جانے ہیں پھولانیاں سیڈاں چھوٹ جانے ہیں تیرم جی شریف کی ایک ردی رویت نو بیان کر دے کہ قبر روزے پکار دی آنا بیت الغربہ تھے آنا بیت الوہدہ تھے آنا بیت التراب آنا بیت الدودھ یعنی درونہ بناتاں قبر نہ کہ میں تنہائی دی جگہ کچھے تیرے پہن پرا کول ہوں جو میں ایسی جگہ جتے تیرے را کوئی دوست نہیں ہوں میں کیڑیاں دی جگہ میں مٹھی دی جگہ بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر شبان جسو بیانی ہندہ رہا کہ لوگوں سے تیرے سے بیگیا یہ آرے تو بڑھا رہا خسارہ ہونا تھا ایدیاں کوٹھیاں جو نکل کے اسی یہ ہو جائے تنگو تاریخ گوشت چلے جانے موت غیر محبوب ہو مرنا برا لگنے لگ پیا سورہ بقرار سورہ جمعہ چلانے فرمایا یہودیاں نو اگر تسی کہو جنہیں ٹھیکے دار بنے ہیں جنت میں صرف سادلی ہے اسی موسیٰ علیہ السلام دی ہوئی جتو کیا جنت جنت تو آٹی ہے پھر مرندہ ہی خاش کرو تو آجے شاک ہونا چاہیے بے موت آنے چاہے پھر اہم خام خانی خودکوشی کرنی دین تے ڈٹو پھر پھر پھنسی چاہے پھر پھر لوگ رازن گوڑیاں نا مرندہ شاک پہدا کرو تاکہ جنت جاؤ نہیں فرمایا اپنیاں کرتوٹاں پاروئے کدھی بھی موت نہیں چاہ سای یہنا چاہے دیل اندروں کام بھے بے موت آئید خیر نہیں اللہ نو خوب پتا ہے نا دین دن برے کرتو تیٹو رب دے رکار چاہے اللہ نو دے پورا علم ہے نا بے اس بندے نے آکے اس تو اتنیاں حرکتاں کرنے والے کدہ موت کچھوں اے ترندیدی روایت جڑی ہے ابو عبالخم بالکل ربی کوئی اہد یا بان حضور نے قدی نہیں کی کبر نو اگر اسی ڈراؤنا مرادیاں کے بھی مرند تو بادا تیرا حال ہونا دس سو واسدے کرو نکل کے اوزارج کون جانا چاہوں دا جو دوں ایتھے بنگلیج رہ رہے آدمی پھل کھڑے یا کردے ویچ باگ لگے ہیں اینا بال بچہ ہے ان واقعہ جائے بگیٹے چھوڑ کر خانی زمین اندر سمانہ ہے بھئی کون کبردہ نہ لو اے اس ظلم میں آج انہوں ابن قیم فرماؤں دے بلکلی سمت نے اللہ سے رسول دی گلد دے اُلٹ کر جو دوں ممبران تو احواز ہوندے ہیں لوگ جاندے ہیں اے میں پڑھ دوں فرماؤں دے کی حال ہوں دا دا پھر کہ لوگ جرے اجکل کر دے آواز و نصیت اور خطبے وَقَذَلِكَ قَانَا خُطَبُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَّا مَاہِيَا تَقْرِيرُ لِحُصُولِ الْإِمَانِ مِنَا الْإِمَانِ بِاللَّهِ وَمَرَائِكَتِ وَقُطُبِهِ وَرُسُرِ وَلِقَائِ وَذِكْلَ جَنَّدِ وَنَّا بڑی بڑی گلد سب خطیب توبہ کر جانا موت جانا بیان کریا کر کہ بندہ آکھے بچے چھوڑ جانے یا بیریاں چھوڑ جانے یا مہت کسے ایسی غار سے چرے جانا جتھے بار ڈراؤنا منظر نہیں دل کشبانا ہو موت ایدہ بیان کرو کہ بندہ جی کرے کہ کفشتوں پنجرے چھو نکل کہ میں آزاد ہوں پرندہ کہ کھوڑی دلیاں جانے اے بلکل اٹ گیا معاملہ کسی ایک میری گلتویں اندازہ کر رہا ہوگا کسنی بڑی تبدیلی ہو قبر ڈراؤنی بن گئی موت حال ناک بند جیسے سب تو زیادہ محبوب شاہ سی جیسے بارش حضرت بلالہ بن عمر ابن آسر رضیم موت تحفت المومن موت وہ مرنا دے مومن دا تحفہ جمعہ کو کسی نو گفت دن دا ہے تحفت المومن الموت موت کوئی کبراردش ہے نہیں دے صحیح موت دا تنوں پتا لگ دا دے کرتو دے نہ پہرے ہون دے مرنا دے تحفت تھیر لی کسی نو شاید دا پہر رہا پینا مگر تسی موت نہیں بلکل ہا اللہ رونہ قبر کیڑے ہوں دی جگہ اور اندے رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خطبے کیسی ایمان دیاں جڑاں جڑی ہیں کہ اللہ ہے پرشتے ہے کتاب ماں ہے ادے رسول ہے قیامت ہے اور جنت اور دوزخزہ ذکر انداز وَمَا عَدْبَ اللَّهُ لِعَوْلِيَائِ وَاَحْلِ تَا تھی کہ جو کچھ اللہ نے اپنے مننوارے اپنے دوستانی تیار کیتا وہ انعام بیان ہوں دے تھی کہ جنت محلہ اور محرہ اور باغات اور حورہ اور رشنی لباس اور سونے چاہی جو تیار کیتا حضور انگ بیان کر دے تھی کہ خود بخود جی چونزا سی کیلئی تنگ دنیا جو فسے ہیں کیلئی جلدی اسکولی دنیا وَمَا عَدْبَ لِعَادَائِ وَاَحْلِ مَاسِيَتْ کہ جو کچھ اپنے نافرمانا اور اپنے دشمنانی تیار کیتا وہ بھی بیان دنیا کہ بغاوت کرنے والا بھی سوچنا ان کے حشر کی ہونا کہ دجھے نیکی کرنے والا بھی سننے والا بھی انہوں نے اعلام کی فَيَمْ لَا الْقُلُوبِ مِنْ خُطْبَةِ ایمَانًا وَتَوْحِيدًا وَمَعْرِفَةً بِاللَّهِ وَاِيَامِهِ رسول کریم علیہ السلام دے خطبے سنن کے جو ان جان دے سی جو نمازی ایک نشہ راکے جان دے مست ہو جان دے سی انہوں نے دل پار جان دے سی ایمان نال اور توحید نال تلہ بھی پہچان نال تلہ تلہ دے جلے تیار کی تینام لاکہ خطب غیر حلطی اے جڑے خطبے آج کل دے رہا ہے کجن دی گھر لے سی سات سو سالوں پر چالے پیس ہی نا مرد تو کسی مسلمان مرضا خطبے نہ کوئی امت جان پیدا کرنی نہ کوئی جرد مرد جانا تسی کیڑیاں کھا جانا برا حال ہو نا بیو آکھن چار دن درے ایتھے ہو یہ یا یار مزے نہ کر لو گھاند مندہ ہی حال رسلے مورے کیڑے ہونے برا حال ہو نا ایڈا مندر برا بیان کرتا بھی شوق دی بجائے اوہ یہوڈیانا حال ہو گیا جڑا دو صورتان چاہیا بھی کبھی نا بھی نہیں رہ سکتے سفر آخرت کیس دنیا نمچھڑو تکے چلیئے کہا جنا چلیئے جانتے ڈراؤنا لیران و جار کیڑے فرماندے اللہ کا خطب غیر ہے جمیں دجے آج کل خطبے دے رہے حضورز خطبہ نیز کیا ہے اللہ تیننا ماتفید مور مشترکہ من الخلاق وحی نوحہ للحیات تسلیح بالموت اندھے کیا جلے کافر مومن سارے ہیں چاہا بھے مرندہ نوحہ کرو بھے مر جانا ہایا ہے تے جڑے نا وچھڑ جانایاں تے مار جانیاں اے اٹھا ڈراؤ تے لوگاں جرت ختم ہو جائے مرندی رغبت ختم ہو جائے اے نا دے خطبے فَإِنَّهَا ذَأَمْرٌ لَا يُحَسْرَ فِي الْقَرْبِ اِمَانَ بِاللَّهِ وَلَا تَوْحِيدَ اللَّهُ وَلَا مَعْرَسَةً خَالِسَ اے بھی برکت ہے تیرہ چودہ سو ساروں گا بینا خطبہ نسانوں اتھے سر دیتا ہے بھی آج مسلمانا جوی مرندی تر ختم فَإِنَّهَا جانا نا گبھاؤ جدنا میں انا اپنے آپ نو بجاؤں منافق بن کے کافران کے سجدے کر کے دین اپنا چھڑ کے سامنے ہوا دیتا ہوا دنیا اگرنن بلکل ایسنا دس سے آگیا تیرے یا غربت یا تنہائی فرماوے خطبہ حج دے اے نا نا کسے دل چلاتے ایمان پیدا ہوں گا نا توحید ہوں گی نا کوئی اللہ تعالیٰ دی پہچان ہوں گی وَلَا تَذْكِيرٍ بَا ایامِ ہی وَلَا بَاصلٍ لِن نفوسِ وَلَا مَحبت تھی وَشَوْكِرَا لِقَائِ کوئی اے خطبہ حسینی جنہا اللہ تعالیٰ دی نعم تندہ ایسا بیان ہوئے کہ دلانچہ اللہ تعالیٰ دی محبت پیدا ہوئے اور وہ جنہا ملن دا شوق موت نو کی سمدے لِقَاء اللہ موت نہیں ایک پورے آجنا پار کر کے تو رب دی زیارت جا کر وہ جنہا کھڑا تیرے انتظار وہ جنہا فرشتے پھلان دے موت کچھ نہیں نہ کوئی کیڑیاں کو جانا نہ کچھ نہیں اے سے لباس نو رون دے پورانا ہو جنہا لاکہ سر دیزا کوئی طوری جنہا فرق ہوں گا ہر موڑی کھچتا ہے اے ہوئی جنہا فانی جسم اے ہوئی قبر ٹھنا اے ہوئی ہے اے مو رین دے ہو اے پورانا ہو چکا سر دینا روح میں روج کوئی فرق نہیں ہونا کپڑے میں بدل ہوں میرے جنہا فرق ہوں گا اسے طرح سن دی اسے طرح ویخ دی اسے طرح خوشیاں کر دی کوئی فرق نہیں پورانا لباس اتارتا ارلاز رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہا چروہا رہی ہیں سب دنیاں اور جنہاں پھال کھان دیا قیامت تک جتک اللہ تعالی جسمان جب آپ سے نہیں موت اے تو نکل دیا ہے پنجرے چون جنہاں چلیے اور جنہاں برزخلی جنہاں یاد رکھو جنہاں جنہاں مگر ایسے دنیاں سے جنہاں باغ جنہاں باغنگواناں دے مرن تو لے کے قیامت تک جنہاں وہ برزخلی جنہاں اتھے چلے جنہاں شہیدان یاد روان موامناں دے تعلق رسول اللہ علیہ السلام جنہاں دے درختان دے پھال کھان دے سارے لوگ حتیٰ کہ اللہ تعالی جسمان جواب سے روٹا جنہاں قیام دے دوبارہ جسم ٹھیک کرو گا درمیانی زمانہ جڑا ہے روزا بیلکر حس دی کھر دی آپس مر دے دنیا آباد ہے اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام فرمائے کہ کہ تو بھی رانے چلا جاناں تو جا کے ملنا اپنے باپنوں اپنے پراوانوں اپنے چاچیں تیان حدیث پاک چلا دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے کہ روح مردی ہے اللہ تعالی عالم میں رواج مرادی کرنا کہ فران آدمی آگیا وہ جنہیں جانو پچانو بڑے دوست رشتے دار سب کٹھے ہو وہ جنہیں گرد جمع ہو جاندے اور جنہیں آئے میں ماننو کش دے ابنائے شروع کر جاندے کہ فلان دا کی حال سی فلان دا کی حال سی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسے ایسے دا ذکر بھی آجندہ جہ جہاں آئے تو پہلا مر چکا یہ ہم دا ہوتے مر تو پہلا مر گیا پھر غمدین ہو جاندے کہ اگر وہ پہلا مر گیا اور ساڑھے ہی شامل نہیں آیا تو بچھڑ گیا دوسرے پاس سے نکل گیا ایک کا بات دوں ارے سپا رہا ہی تسی بیخ دے جے بے حضرت بلا رضیل دی موضہ دا وقت آیا او سوے حالہ کوڑ بکھی عبد الرحمن مراف رضیلوں دی پہنے کٹا پڑا آدمی دس جنہ کی شعبہ چھوانا صحابقوں اللہ ورون چھوانا اور رسول اللہ دے منحال چھوانا حضرت عاملہ دے اب وڈیاں چھوانا اوہ دی پہنے سکی حضرت بلا رضیل کر حالہ پھر پریشان ہوئی کہ بلا رضیل آخری وقت آپ نے اگر پاگل ہوئی ہیں کیوں غم کرنی ہے تو غزن نلقل حبا محمد اور میں تھے بے وکوفے کال جاں ملنا ہے محمد رسول صرف صرف میں اپنے ساتھی ہوں حضور مہدس دے قرآن مہدس دا دے پھر کیڑے ہمیں جنہوں کھانا ہویا یہ جنگوشت ہے یہ کوئی شاید اور اس تو ہی حضرت عبداللہ بن زبایر رضیل جو شہید کرتے گا مسجد حرام دے اندر حجاج جالنے کرتے کہ وہ سے انہوں نے کہا مہاں حضرت عبو وقت صدیق رضی اللہ وڈی بیٹھی عمر امی من عیشہ رضی اللہ پہنے سما نابی نہیں ہوئی کہ لونڈی دات پکڑ کے مسجد چاہی کہ دسیاں لونڈی نے بیا حال ہے چر کٹھیا خون بکھریا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہان گئے اسماہ غام نہ کریں کوئی گرل نہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں نہیں دلا گئے نام تیار کیسا پڑ تو اسماہ نے کیا عبداللہ جب ہوں بکری زبا ہو جاؤ دی کھلک صحیح جتنا مرضی لاؤں گا رہا پھر اس بکری نکا دی تک لی یہ جسم ہے جنہوں لوگ روندے سر جتا کسی نے سارتا کہنے کیڑے کھا گئے تو جسموں گوڑی مار رہی ہے جرا تو میں نا میں وچو صحیح شالم نکل جاندہ اور بالکل زندہ ہوندہ سوندہ ویخدہ مزدہ اچھے جا کے مزے کردہ اور جنہوں دے پھل کھاندہ حتیٰ کہ دوارہ اللہ تعالیٰ اس لسم رٹا تو رسول کریم علیہ السلام دے فرمو دے کہ حضور دا خطبہ توحید پھردہ سی آج دے خطبے دیرے نہ دلان چلا دی محبت پیدا کردے نہ انہوں دے شوق پیدا کردے بلکہ ڈھراؤں دے میں جان نہ گوابئین ہاں وہ تیاں پتر بچھر جانگے کوٹھیاں چھوٹ جانگیاں وہ جے چار مر لے دی کوٹھی چھڑکے تو ایسی زمین چلا جاندے دی ایس زمین تو دس گناہ بڑی ہے تینور اکبال آپ پر آت کردے کوئی نقصان آگا مگر دن دے برکو اٹھ خطبے کردے جدلی فرمو دے فیخ رجس تامیون وَلَمْ يَسْتَحِيدُ فَائِدَةً غَيْرَاً نَمْ يَمُوتُونَ وَتُقْسَ مَمْوَالَهُمْ وَيُبْلِتْ تِرَابَجْ صَبَ اے ربضی قسم سادھے خطبے سفر آخرت پھر میں آجی تو سون وڑے نکل دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں سکھا جو سوائے دے بھی ہوئے سون کے گئے مر جانا ہائے آئے جائدہ ساری لوکانیں بن لانی ہیں ساڑے جسم انہوں مٹی کھا جانی ہیں اے خوالناک منظر لے کے گئے کتنا ہو قبردار ہو کر انہوں نے کتنا جان زینواز سے تیار تو انہوں نے ایسا منظر پیش کیتا ہے کیوں کنہ چاہتے ہیں بھی نہ ہو وقت نہ ہوئے مزے نہ کدے کھرکرے ہو جائے یہ دس دوں میں نہیں ادنا دو اس تو بہت دولہ جہان ہے اور واقعی ایسا یہ فتوح و مصر و اخبارو مسلمان جتے جتے گئے نا انہوں نے سالی حرام کری جاندے نا بھی انہوں نے اپنے بڑیاں یہ کتاباں پڑھو اے دنہ توہرے زندگی پیدا ہوں دی یا کرنٹ دور دا ہے مصر کس طرح فتح ہے اور اسے دے حالات امام ابن عبدالحکم رحمت اللہ لہی پوری کتاب ایک ایک علاقے کے لیے ہی درمان کتنا نشکر گئے اور چیز کی کارنامے ہوئے تو مصر دے اندر دے لوگ گئے تھی اوہ سوئی مصر دا عیسائی حکمران جدا سے مقاکس ہے اوہ دے سامنے دے تکریر حضرت و بادہ ابن سامنے دے سفر آخرت آخرتو خوشگوار بناو انہی مزیدار بناو کے آدمی آکے دلے دنے تھے گزارنا یار مصیبت دے اہمیں پنجرے پسے ہیں اے ڈیوٹی دے کے ریٹائرمنٹ اوہ دنے ایڈا دنوں لاتے میں اس دنیا جو چھوٹی کروں گا میں دے جا کے انعام لازمان میری ملازمت ختم ہوئی میرے لیے جو کش اللہ دے کو انعامات ہے میں ہو جا کے سورلے میں نے تکمگے ملنے اے نہیں بیاندے فرمایا نکر دیا اے لے کے نکر دیا مر جاؤ کے جا غازان ونیاں جان گیاں توارڈے جسم مٹی کھاڑ گوی فیال ایتا شیری ایو ایمان حسلہ بیاندے آن دے رب دی قسم کو من دسے دیئے گلان سون کے کی ایمان خٹ کے گئے اے نکر کوئی ایمان تازہ ملیا اگر آئیو چارے ڈر گا ہے پھر مرنا جائیے گی وَایو توحید ہیں وَمَارِ فَتْنِ وَعِلْمِنْ حَسْلَا بِ کئی توحید ہے کئی اللہ دی پہچانہ کئی نفع بخشی رمجرہ ملے اے تا ساری دنیا کافر مومن آن دے پھر مر جانا و یارکار چھوڑ جانے چیز سیاہ تسی ہے وَمَنْ تَعْمَلَ خُتَبَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَخُتَبَ صَحَابِ وَجَدَا كَفِيلَةً بِ بِعَانِ الْحُدَا وَالتَّوحید وَذِكْرِ صِفَاتِ رَبْ جَلَا جَلَالُهُ وَوَصُولِ ایمانِ کُلْیَا وَالْدَّاوَةِ لَاللَّهِ وَذِكْرَ اَعْلَىِٰ حِتَانِ رسول کرنگ دے خطبے جڑا گورنا پڑھو گا اور آپ دے صحبہ دے خوزے جہر دیا گرنا کوئی نہیں کہ کار چھوڑ جانے ہیں تو بیوا ہو جانے ہیں مال پڑھ لے جانے ہیں وہ تے دی بجائے ایسیاں چیز آنگنیں توحید نو بیان کر دیا اللہ تعالی صفات بیان کر دیا اللہ تعالی دی تر بلاؤں دیا وہ دیا نمتاں دست دیا اللہ تی تُحب بولا خلقی رہی ویامیلہ تیتھر بے امباسی ایسی نیمتان بیاننجا دھائیت نا راب پیارا لگنلگ لگن دھا دراؤنا نہیں رہ جاندا حدمی ہیں جو عبد صبح زیادہ لگنی دھائیت نا ہی صبح زیادہ لگنی دھائیت نا ہی ساران صبح اس محبت کیارلہ وہ کچھ شہر ہے کچھ سپی دھریا جا محبوب بن جاندا دوسرے سے پاس اولے میں جلے یامنہ کہ جڑی ہمتا نہیں بازانیاں چیمیں انہوں نے شان مٹایا اور ہون بھی تو ہی شاد پڑھ دے ہو امریکہ دی شامت آئی ہے ایسا توفان ہے سمندری اور بارشان بہرہ شہران دے شاد ریاستہ دے چل دے بے بسی پھر ہمتاں کرور چلا اللہ تعالیٰ سورجا یہ نہیں ہمتاں برباد کوشش بھی دے سامنے آکر سکتے تو اللہ تعالیٰ دے وہ ایام کہ کتنا اندھنیاں چاہتا چلایا جیدنا وہ دے عذاب کو مٹا رہن تھا اللہ تعالیٰ دے انا مدنیاں نعمتاں شکر ایسا بیان جیدنا اللہ پیارا ہو جندا فَيَذْكُرُونَ مِنْ صِفَاتِ مِنْ عَظَمَتِ اللَّهِ وَصِفَاتِ وَاسْمَائِ مَا يُحَبِّبُ الْا خَلْقِهِ وَيَامُونَ مِنْ تَعْتِهِ وَشُكْرِ وَذِكْرِ مَا يُحَبِّبُ مِلَهِ اللہ تعالیٰ رسول صحبہ جیدنا بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ دی شان وزیان نعمتاں جیدنا اور رب سارے ہیں دلانج پیارا بن گلا لوگ پرے پیالے لے لے اٹھے ایسا سونا رب ایسا میر مانے تھے وی ایسا وہ آخرت وَيَامُونَ مِنْ تَعَتِهِ وَشُكْرِ وَذِكْرِ مَا يُحَبِّ مِنْ صَيِّانِ صَعِفُاتِ وَسْمِمْ وَقَدْ حَبُّو حَبَّا جو بندے اٹھ کے جاندے سی خطبے چون ربنا نہ پیار کر لگتا سی اور ربنا پیار کر لگتا ایتری دوستی پکی ہو کے نکل گی سی دیو جو رب تو ڈرنا کیا چھتی چلنا چاہیتا انہوں جا کے ملنا چاہیتا فَلَمَّا سُمَّ تَعَلَىٰ لَحَدْ وَخَافِيَا نُورُ نُبَوَوَا وَسَارَتْ شَرَائِ وَلَا عَوَامِ رُسُومًا جہاں جہاں دے زمانہ دور ہویا نبوت دا نور مدم پہ گیا شرعیت ہو دے سارے حکام رسم و رواج بن کے رہ گئے تو کاموں من غیر مرات احقائق کیا و مقاصر رواج رہ گئے ارکو سجدے ہو رہا ہے پتہ کوئی منی بھی یہ بات دلیزہ مقصد کی تھی روزہ پکھتے کٹ رہا ہے کوئی تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا شکل رہ گئی ان بڑا بنایا سمارے رسمی رواجی گرلائی دیا پکیاں کر لیا درمیان جمع رکھتا پولنا جاوے جمع کر دی رات لنگی کوئی بندہ جن علم میں حدیث نے پتا ہے کہ رائی برابر دین جیسے رابدہ کوئی ذکر بیلکل چوٹیاں حدیثانہ اخبار پردندے کرو کری یا عورتنا کٹھیاں ہو رہی یا عبادت کرنی اللہ دا خواف کر دردو اللہ تعالیٰ یعنی گلاندے پیچھے عبادتا کر رہی دیریاں عبادتنا اللہ نے مقرر کٹیاں رسول نے وہاں دی پردائی کوئی نہیں اپنے رسمانو آج دو گئے صرف ایک حوالہ دوں گا قاضی او بکرم اللہ ربی رحمت اللہ فرماؤدر قرآن مجید دی تفصیل لگی سورات دخانت لکھ 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 سورات بے بارے ایک حدیثی قابلیت بارے بہتین ہی کوئی نہیں جنوں آدمی سمدھے بیدے ہی کوئی جانے لا فی فضل آب لا فی نسخل آدال مئفیہ نائی دی شانت لیلہ ترک ادر دے برابر براتی ہے نائی دی شانت آئی کوئی نائی دی پکدیر لکھے جان رہی بہینے مرنائینے جمنا کشنی فلا تل تفضل آب امام فرماؤدر سرے توی جا تحانی نہ کرو آبید لنگ جاگوے دیویں سادی رہا سوچنانگ نہیں بھی پندر نی شابا اور رونج بھی اللہ تعالی نے انہی سال شدا دیتی بہلکونا سوڑ می سی جدوے جاگ دیتی کوئی بندہ بیدنوں اکلر ہوشا چانت بیدنوں پسا تاریخ غلط کرتی نانا مرادان جالی تاریخ چریہ آرہی اخباران پندر می نی سی و سوڑ می راہ دیتی پندر یودن ہم دی جدن لوکان پسا گوڈانا کے تاریخ بندر تھوڑی دیر بعد سورج در پندر جب چو دن دی برابر ہوندا سورج بیدن ہے در صانت رو چند نہیں کرو دیکھو جانت نہیں بیکھے دیکھو جانتی چند ہی چھٹتا ہے سمسلن ایک دیازہ آبینا تایا آگیا بابتان لکھ کرلو کہ این ایران ہو جانا ایران کی نہ کرنا ایر ایر موطرے شیشے لائیانے ہیں اپنی جسا چند ہی چند نہیں بیکھنا ہر آدمی خوز بے اے بلکل ڈنکے لی چوڑھ اور انشاء اللہ انتینویں ننگے ہو جانتے ہیں بلکل ہم دسپوکا بے آدھیوں چند چند پہ بھی آدھی ہوگی ہے چوچھے تو بارال چلو سوڑ گی ہوندی یا پندر ہوندی کوئی روز فلا تلتا فتویرہ فرماؤں دے امام اے دیار توجہ بھی نہ کرو کوئی رات نہیں جال سازی بنائی ہے امام اے دیار فرماؤں دے اے دے بارے ایک حدیث ہی نہیں اور لوگ لے انتے سفن کے سور ٹھیک ہوئی سچے مگر نہیں کچھ نہیں اے کھڑے کھوٹے نوں دو نمبر مالوں چھڑ جو دین اصل حاصل کرو جو اللہ حضر رسول دے تو فرمایا ایسی یہاں رسمان بنا لیں یہاں جدہ جدہ درانی کمی کر وَا خَلُوا بِالْمِقَاسِدَ اللَّهِ لَا يَمْ بِغِلِ اخْلَالُ بِعَا کہ جیڑی اصل چیزیں سی مقصد دیندہ رسمان پورا کر دے مقاصد جیڑا جنہاں نہیں سی برباد کرنے کر دے فَوَضَ الْخُطَبِ بِالْتَسْجِبَ وَالْفِقْر وَالْمِ الْبَضِی اندھے خطبے کے میں بڑے فکرے جوڑے لفظ نہ لفظ جوڑتا جاندہ ہے میرا تمارا ہمارا ایسی لفاظی علمِ بضی فَنَا قَسَابْ بَرَادْوَ اِمَا حَضْزُ الْقُلُوبِ مِنَا وَفَاطِ الْمَقْصُودَ بِحَا خطبے دی اصل جان دی اندھے برباد ہو گیا اللہ مقصد زائے ہو گیا اندھے چٹ دے رہی دے بیا بڑا فسی بلی گیا بڑا لکچرہ رہا اندھے لاشر لی لئی پھر دے چھلکے نور رون دے دے ملد کوئی نہیں دے تو ماتنوں اندھے اللہ دے رسول نے رزیز بناتا کہ حضرت عبادہ ابن سامد کھڑے ہو کون ہے عبادہ جنہوں نے سفر آخرت کی چاہا کہ اجارت نہیں چلے ہونے کے مزانوں نے لگا اجارت اگیسی جتھے سی رنگیس یعنی لشکر کھڑے یا موت سامنے ہو آپ نے اس مقاکسی شاہی حکمران ہوا کہا گار سون اورے حضرت عبادہ اونا خشکس مزل ہوگا جنہے رسول کریم علیہ السلام مدینیوں مکہ جا کے میرے تھے بیعت اقبہ اس طرح بدریاں تو پہلے اقبی خوندے یہ چھوٹی سے بندے ہیں جنہے بدری بات بنے ہیں لوگ اقبی یہ وہ کارکی چنہ نے حضرت جاتے بیعت کی چیئے حضرت سے بہت ہوں آپ نے کہا مقاکس چھون ساڑھے جو کوئی ایک بندہ بھی نہیں میرا روزانہ رب کوئی دعا نہیں کرتا کہ اللہ میں نے شاہد بنصیب کرتا کہنا اللہ منتو فوجان لئی پھر رہا توانا ترینڈ فوجان سلے اور کہتا تو سانوں ڈرونہ ہے سانوں موت کو ڈرونی شاہ نظر آگے جتا تسیڈری ہے ساڑھے جو ہر بندہ لاتنا پھرتا ہے اور یہنا جو ہر بندہ روزانہ ذاکردہ کہ میں نے شاہد نصیب ہوئے یہنا جو کسے انویں فکر نہیں بھی میرے بچیاں ذا کی بننا میری دیوی ذا کی بننا یہ اپنے کاربار اپنی اولاد رب دے سورت کر کے نکڑا ہے اور یہاں دی مندل پچھے نہیں ہونا بینا مدینے مڈنا یا مکہ یہاں دی مندل اگے یہاں اللہ کو جانا چاہوں دے اور جمعہ جانا چاہوں دے یہ سوچلا اور واقعی پھر فتح مصر ہوئی تباہی یہاں ہو گئی ہونا ملکانجیاں کیوں لوگ اس جذبے نہ نکڑے کہ کوئی موت جڑی ہو کیڑے نہیں کوئی نہیں کیڑے کھاندے یا جسم نو کھاندے پھر نکے جسم نو کی کرنا انسان زندہ صحیح اسلام انا میں جڑی نہ کہ انہوں کھنی نقصان پہنے ہر جڑے لوگ ذرا تیبنوں جاندے ڈاکٹروں نے پھر رہا کہ ہر وقت جسم تبدیل ہو رہا یہ جسان پھر رہا ہے جسم پہ ایک ہر لمح لکھا سیال جڑے جسم دے تباہ ہو رہا ہے اور نمیں ہر ویڑے پہ قری قریل تنفہی کون ہو رہا ہے مگر اس تنا کام ہو رہا ہے سات سال تو بعد ہر ڈاکٹر جاندے کہ پورا جسم اگلا جرازہ ایک جراز نہیں ہے نمہ جسم آگیا اس تو تو بھیلی ہو رہی مات چینہ بھی اس کپڑے اوڈاکے سڑھ دوں گا آزاد ہو جو ارے یہ لوگ ہیں جنہوں پھر مات پیاری ہو گئی مات نے ڈرایا نہیں سفر آخر نکڑے اس دنیا تو شاک انہوں نے نہیں ڈرایا بھی کبر جاندے لاشٹنی اور کنے لوگ ہیں کبر جب دین ہندو سارتنے مجھوسی ہونڈی دخمیج کھڑا کرنے جانور کھا جاندے اور جسم نو کی رونا روح اسے میں جاکے جنہوں سے درختان سے بی جاندی اور میوے کھاندی کڑے چکر تو پیان اے نحاندہ مارکہ ایران بی چر اوہ سوے حضرت ہیں امان ابن مقرن رضی اللہ تعالی آپ نے کیا لشکر سے تو کھڑے آئے ہیں کیا میں ایک دعا کرنا گا سب لوگ آمین کر بڑا صحابی بڑا صحابی قرآن نے دستا یعنی قرآن دستا بچے دے مرن تو درنا درنا تو دے مولین سونا بیوہ ہو جنے اور بچے جیتی بھی ان درنا تو ہے گا جیسے دے گا اس کے ساتھ درینا در اللہ بارد ساتھ دن جنت جانوں ہیں وہ تھے باوت دسو شرط کہ انہوں نے کیا راکی اسے رسلے سے چلتے ہیں کہ انہوں نے پرواہ کوئی نہ کر چھتی کر ہم ای تو کنیے لوگ ہیں گرین کارڈ امریکہ دل بے کتے کافر ملکتابی اوٹھے چلے جائے نوکری کری اوٹھے جنت جانا گرین کارڈ ملنا بیٹھو چھاڑے کیوں ڈردے حضرت نمانہ کیا دعا لگا کرنا امین کو دعا کی کی اللہم مرضکن شہال وطب نصر المسلم اللہ نمانہ شہید کرتے ہیں کہ مسلمانہ مفتح کرتے ہیں کیا ہے جت جانا میں نمانہ شہید کرتے ہیں پہلا شہید میں ہوا اور سب تو پہلا حضرت نمانہ میں مکرنی شہید ہے جنال کہا گا ہے میں نمانہ شہید ہوئے انہوں بکھنا مر کے تسی نہیں آگے پڑھنا اے نہ کیوں نمانہ مر گیا میں چلے جانا جتھے جانا چاہیدہ تسی فتح ہی پڑھا کامیابی اور کافر نظر میرے اسلام دا سبب کی بنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ستر آدمی انہوں نے کافلا سفر آخرت دلہ نازی جیسے ربونا شروع کر دی ہے بیا مسئیبت ہونی پچھلے ہیں دا کڑیاں کھنا بھئی کیوں پھر موت چنگی لگنے پھر شوکنا کیوں سفر کرنا جے ہوئے نہیں پنجرات کھلن لگا تو پرندے اور جڑا کھلی فضا جا کے آش کرنی ہے شوکنا تجبر حضرت حرام ابن ملحان ام سلام رضی اللہ تعالیٰ حضرت اینسل مامو رسول کریم علیہ السلام نے ستر آدمی پہجے نجدی طرف دیندی تبلیلی انہوں نے یہ بھی ہے فرمایا فلانہ قبیلہ جدو آیا آہ میری تٹھیل ہے جو رستے جو سردار نے ہوئی ہے میرا پیغام پہنچا دی جیسے ہوتے پھنچے ستر بیرے مونہ لا واقعہ ہو مارے گا سارے ظلم نہ مارے گا حضور نے مہینہ بددعا کر کی تھی ہوتے جیسے پھنچے آپ نے آکھا حرام نے تو سی ایک سارے ٹھہرو میں خط لے کر جانا جیتنا میں نے کشنا آکھا بھی چلو ٹھیک ہے جی مرنا کش ہوگا تو سی جانا بچالو جیسے تو گیا جا کے سردار خط بیتا کروں ایک بندہ ظالم نکڑیا جنہوں نے اشارہ کرتا انہوں نے ایک دنوں مارا نیدہ آئے پار ہو خط بھی نیچ پڑیا حضور نے حرام وہ اس طرح لوگ لوان کر آپ نے غام نہیں ہویا اب ان کیلے آنکھا جانا ایک دن تصور ہی کوئی انہوں نے ایک پرانا کپنا سرکتا جی دن مر دی جاؤ آپ نے خون لیا سعی بخارج پھڑ اے اپنے موں تے مر کے آکھا خوز تو بھر عبدالقاب کعب اے در عبدی قسم نہ آیا کام یاب ہوگی میری مراد پوری ہوئی جو ہمیں مندل لگا تھی میری ایک کافر نے بیان تھی تھا کہ جدوں حرام نے گل گئی میرے دل نو چھٹ بھی یہ آرہ سنی سے محسنوں بڑی درونیش ہے سمجھ دیں ایک کارو جڑ گیا بچے یتنی ایم ہو گئے ہی اس کی دیکھے موں نو مڑیا جو ہمیں پوڈر ملتا اپنے آپ نے مزین کیکا خوشبو ملی اور کیا میں کاب در عبدی قسم کام یاب ہو میری مراد پوری ہوگی دیستراشت میں بیانے پوری ہوگی پیس جا کے نا دے ریبر نو ملنا بینے انہوں نے ایس رنگ چرنگیانا انہوں نے پیشوانوں ملنا ہے بیو کڑا نشا جدا تم انہوں پور کیوں ہیں مرمو انہوں نے پسانی اے ہو یو دے مسلمان ہوندہ سبب بانے بیتا ہم حضور کو آیا آپ نے اکھاں کھولتی ہیں بیتے دنیا ہی کوئی شاہ نہیں بیتے مگر پسی پیج یا دین و ایمان اپنا تباہ کر دے یا نہ کوئی اصول نہ اخلاق اے کوئی شاہ نہیں اگردی فکر کر انہوں سنوار لوگ گئے کہ موتنے تو ادا کوش نقصان نہیں کرنا پرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بیتے دور رہتا ہے گو بدن تیرا میں جب ہی جمن کو لے کے آخر تک ہی ڈاڑا نہیں کہا میں ساکھ ہوں میں بیتے دور رہتا ہے گو بدن تیرا جوان رہا بیتے دور رہتا ہے گو بدن تیرا جانتا ہے گو بدن تیرا دنیا ہی کوئی شاہ نہیں بیتے مگر پسی پیج یا دین و ایمان اپنا تباہ کر دے نہ کوئی اصول نہ اخلاق اے کوئی شاہ نہیں اگردی فکر کر انہوں سنوار لوگ گئے دور رہتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بارنا ہوا انہوں جسم ہوں شیڑ سا فرشتہ کر دا تیرے وجود دا جدا مرکز میں جنمن کو لے کے آخر تک ہی ڈاڑا نہیں کہا میں ساکھ ہوں جسم چھوٹا ہوئی سی جوان رہا جاندہ جسم تے بدلا جاندہ کٹیا ہوئی جاندہ اوہ میں ایک ہی رہنگا اوہ دے کوئی تغییرات بدل نہیں ہوں دا اوہ مستکل ہوں دا اوہی ہو بلکل بچی یا صحیح سلامت دا کچھ پرک نہیں ہوں دا مسلمان ہویا ایسا نشا رسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں جکو میدان بدر بیان کرنا میں آج ہوں خطبت ہوں ہر عالم توبہ کر کوئی یہ نہ کروے جانا لوگ بات دے بڑے رون سے کرلون بھی ایک ہی بند رہنگا ماثنوں تیاری بنا دیو ادھان دسو ایک فکر تُو ضرور کر تیرے کام نہ کریں ادھانو ٹھیک ہو جا خیر ہی خیر بلکل خطر یاری گل کوئی نہیں سگو چونلی چاہیی تو میدان بدر جسے صفان بجیاں رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا سابقو الہ جنت ارضا سماوات بلد ایو اس جنتے دروازے کھول گیا جدی چڑھائی اسمان زمینہ اسمان زمین رڑکے بھی چڑھائی نہیں بندے ایڈی کھولی جنت جتے دوسان جانا کھول گیا بھوئے بدو آکے کھو جیتو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری انہاں کہا بخین بخین واہ واہ حضور نے کہا مذاکر آئے تھٹھا کیتا ہے میری جل انہاں کہا توبہ 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 یار رسول اللہ تعالی جلتے تھٹھٹا دل میں ایسے آکیا کمال ہوگی یار اے جان دے کے فانی اس جنت جانا جدی چڑھائی اسمان اور زمینہ دے پر آئے آپ نے کہا بلکلے دے خجوراں کورسی ٹھیلے چکڑی سفر آخر جڑے اگے نوں کہا جنت نوں قبر نوں نہیں قبر سانی اسی بناؤنے ہیں کئی امسانی بناؤنے ہیں مگرہ سب نوں پیش ہوندہ کوئی قبر جیسے جاوے گے نہ جائے سفر آخر یہ کیسی دنیا چلا جانا خجوراں کر کے کھان لگے مر کے آن دے مہر ہے اگر تو خجوراں مکوندہ رہا تو جنت تو لیٹ ہو اے میدان سکھ یہاں کس گیا کنیا نوں قتل کی تار فراب دی شہید ہوگا چوزاں بندے جڑے میدان بدر دفن ہیں انہوں جو مہر دی آکھا یا رسول اللہ ایسی جنت نہیں پہنچنا دیکھ جورا کھان دے رہا حضور نے فرمایا کہ زیاد بن صاحبہ جاؤ دیکھو میرے شہید ہوگا میدان انہیں ساد بن ربیدی ملے جو کوئی سیکھتا ہویا تو میرا سلام آکھوں اے ناوہ پچھو بساد کیمیں محسوس کرنا ہوں اے آخری وقت تینوں کیمیں لگ جائے زخمی ہویا تھا جہاں آخری چاہتے حضرت زیاد بن صاحبہ جو میں جاکے ویکھیا میں آکھا صاحبہ رسول کریم علیہ السلام تیروں سلام آنے حضور نے انہوں پہجے اگر زندہ ملے سلام ہوئے انہیں آکھا اللہ رسول تے بھی سلام ہوئے زیاد کرتے بھی سلام سلام دا جواب دیتا ہے پوچھیں آپ سنا کی حال ہے انہیں آکھا زیاد رب گوائی دس جنت دا حضور نے وعدہ کی تا اسمان دے دروازے کھول گیا میں اس جنت دا حضور بیلکل جنت رضا ہوں اللہ رسول نے دس ہی جو تسی دس ہے سچ نہیں انسار نے میری برادری نے کہہ دی پہلے مان سوچے ایک اکھوی حرکت کر دی باقی ہوئے اکھوی جیدہ آیا کہ نبی علیہ السلام نے تکلیف پہنچ گی کہ قیام دے دن تو مدینہ چھوٹکارا نہیں ہونا اور چھوٹ جانتے چھوٹ جانتے چھوٹ جانتے کہ اللہ رسول اپنے جان مال قربان کر جانگے تیری حفاظ کرو تو اس ہی نائک کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ آپ نے دعا سے بڑی دعا کی بہت خوش آئے کے ساتھ کس ہارے دنیا تے دو اور حضرت صاحب ابن امعاد فرمایا یا رسول اللہ جیسے استراب ہو گیا لوگ پاجنا ٹھکا ہے میدانیں جو غلطی پاروں کہ میں بھی اپنی جان بچوں دا تو رہا ہوں دا میں دیکھا کہ حضرت صاحب ابن نظر جڑے سے کافران تو رہے جانگے اے بھی صحیح بخاری میں حضرت صاحب آنے سے لوگ تیسے اب اپنی جانا بچا رہا ہے حضرت ایسے پیدا ہو گئے غلطی نہ بہر کوئی فکر کر رہا ہے انہاں حضرت صاحب اے اوڈ نظر اندائی نہ انہی علاج دری ہے جنہ رب جاندائی کہ میں جنہ دی خوش بود رہا ہوں میں کوئی نہیں ہٹنا جنہ دی خوش بار ہے اور حضرت صاحب پھر غمگین ہو کے فرماؤں دے یا رسول اللہ میں نہ کر سکتے آجرہ صاحب انہاں سے بن نظر نے کہا میں نو پشتابہ ہوں ارباج اسی تو زیادہ زخم نیزیاں ترواراں پرچھیاں جو دے جسمتے پائے گئے ناکہ کانبی کٹکے ہو دا حلیہ گاڑتا پہننے کنگلی تھی پورت تو پہچانے آبے میرا پر آنے سے بن نظر پھر حضرت صاحب نظر جیسے یہ سارے کہیں جیسے ہیں جیسے قرآن پاک دی آئے جیسے سورہ جیسے میں المومین رجالن صدقم آہداللہ اللہ نے آیا کہا کچھ میرے بندے ایسے جیسے سچ کر کے وہ خواہ گئے جیسے وعدہ ربنا ہونے نے کیتا جیسے یہ یقین کرتے تھی بیان سے بن نظر پر گیا نہیں ہوتا کیوں موت محبوب کرتے اللہ کے رسول نے ایسے مناظر بیان کی تھی شوق پیدا ہوتا کسے نے موت نو ڈرونی شاہ نہیں سمجھا کسے نو بے واضح خیال نہیں آیا جیسے بھائی رب وارث ہے جیسے ہی ماندے پیٹرو جمعی تھی سامو کھومدہ پرندہ راب پہنند سمجھ کر کر نہیں بھی اللہ وارث نہیں تھڑو گا جہاں کم کرو اپنا چلا کرو اور ایسے ہی بندے ہیں ابن یمین جلے لوگ فارسی ہیں فارسی شاعری جو بڑا دھردیش کنات ساندر نے ایک شاعر ہویا ابن یمین جیسے تو ایک شاعر ہو دا میں ہور بھی سنا دیں ہلکے ہوئے پیانی ملدانی ملدان سکون نہیں ملنا عرب پتی بھی ہو جاؤنا اے آگیا جانے جنہاں پڑھ کر دی جانے یہ دی حد کوئی نہیں ہو ابن یمین اپنے بارے سے فرمو ہے سنلا لوگو حلوہ و مرغو ترہ اگر نیست گوم باش بے حلوہ نہیں ہے لبزہ سبزیاں نہیں لبزیاں گوشت نہیں لبزیں حلوہ و مرغو ترہ حلوہ و مرغو ترہ اگر نیست نہیں ملدے گوم باش تو کہہ دے بے کوئی نہیں نہ مرغ چاہی دے پوچھے دنا حلوے چاہی دے اے نئی لبزہ چھت سہت محسنہ ہماناں نے فکیر بے بے راب تندر اسی جی نعمت دے دے سکی روٹی ساری ہیں شاید تو بات نہیں تے حلوے کھانا ہے سب بیماری ہیں ڈاکٹران کوئی تڑھے رہیں دے اے ہو گیا ہے اندھا حلوہ مرغ ترہ نہیں لبزے نہ لبنہ پھلے ہاں مانزاز سہت ہوئے نا سکی روٹی بڑھ اور کی کیا ابنِ یمین اے سفر آخر اندھا لوکو منگریت کے دلے ابنِ یمین پر خوشت کوئی نہ بیکھے کہ ابنِ یمین دا دل ساری عمر دکھی ہے بڑی یا تکلیفان رہا ہوتے بڑی یا تمیشان رہا ہوتے ہیں غریب بھی دید مصیبتاں اندھا ہے کوئی نہ بیکھے کہ ابنِ یمین دا دلتے خون نہ پرہا رہے بن گریٹ کیا سرائے فانی کسا رخ سستاں اے تر نظر مارو کہ جدا دنیا تو گیا اس فانی جہان تو گیا کساں اے سفر آخر جے کہ جدن ابنِ یمین دا دلتے ادھر پتہ لگو گا کہ دنیا نے دکھانوں کی آنڈے گیا کسی آنڈا کنے گیا پھر مصف بکفو قرآن حت سے اسے موت آئی ہے مصف بکفو مصف بکفو مصف بکفو پیار ہوندہ نا اندھا قرآن حت سے آخر ہونا میرے کہ بالکل آماردہ ہونا میں مرنواس ہوں پیار ہونا کیا انوالا اللہ فرشتہ مصف بکفو پابر ہو بیدہ بدوس اکھاں میریاں یارتے لگیں بے آپ معددہ پردہ چکنج جے رکھتے کھڑاو جاں ملنا اللہ پاکنوں اندھا ویفر چیز بننا ہے ملک الموت آمد خندہ دانا رخصت چل ملک الموت نے اونا تو میں ہس کے دنیا تو چلے جاؤ اتنا دی موت انہوں نے اونا دی ہے جڑے موت انہوں فنا نہیں مند اے ویم انہوں نے کر جتا بے مرنا مٹ جان ہے مٹ جان کوئی نہیں زندگی ہے بیلکل ایک دنیا جو نکڑ کے کنگو تاریک دنیا دکھانا پڑی جو نکڑ کے سخاندی دنیا چلے جا بیلکل دار اسلام تلے جانا موت کو ڈراؤنیس ہے مگر موت دا بیان اندہ دے ہوئی ہے بیدنا بندے روندے یا قرلاندے بی کی بڑھنا یار دکانا ریجن یاد دے خوش نہیں جاندے بی اگیس ہی ملنے رسول کریم اللہ علیہ السلام نے اونا جانت دے کھور آسمان دا جڑانا پردہ اٹھا کے اپنا تیرا ننگا کر دے مشرق تو مگرب تک جڑانا کاری رات ہوئے چانے ہوئے اللہ نے اوپ بندے نہیں کہا فرمایا ہو دا ایک دپٹا زمین و آسمان دے خزانے ہیں تو زیادہ کینٹی ہے مرن دے آئے آورتان مرن سارے جن بنوئے ہو جا لے کے دیو فرمایا ہو اگے دا نہیں پتا کر دیو اگے کی بنایا رب نے اگے چار دن ہو دا حکم منو ایسی دیو حضور پاک ایسا ہی تھی کھا لوگ مرنی تیار ہوئے خوشی نہ مرئے کٹا خوش قسم سے مارا ابن عزید ابن سکن اہائی جنگ اوسر رسول کریم علیہ السلام پھر دے پھر دے گئے وکیا اپنا دیوانا اپنا فیدائی اپنا محبوب بے شمار اللہ یا رحمتانہ نہ ہوا دے پھر آخری سال بیلکل آخرت سے آیا تھی حضور پاک کول کھڑے ہو گئے کس طرح دنیا تو گئے یعنی اٹھن جو گا نہیں تھی حضرت عمران نے اپنا سر کچھ کھایا رسول کریم علیہ السلام پاک قدمہ دے رکھیا اے آپ روز وکیا جان اللہ کے ساتھ حضور پاک کھڑے جان اللہ کے ساتھ پھر مولانا شبلی آن دے بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمان دے کہ با وقت جہان سپردن با سرش رفیدہ باشد انی خسینہ دنیا تو گیا ہوگا تیرا دیوانا جیدی موت دے وقت دے سرانے تے آخر کن کھڑا دے از سرے بالین امن برخی زہن آزمان دے اللہ جن ایک بندے آن دے کیوں ہم میرے سرانے بیٹھاں تے کتاباں پھوڑاں تے میری نبض وینہ بیضہ علاج کر رہے میری بیماری ہو رہے از سرے بالین امن برخی زہن آزمان طبیب اے بیوکوف حکیم میرے سرانے اور جا درد مند عشقرہ دارو بدزدیدار تھے جیڑا عشقنا بیمارانو سوائے یارنو بکھا تھا ڈھن لی گئی کہ میں مولانا خلیدان سارنپوری ہجرت کر گیا ہندوستان تا ایڈا وڈا عالم عبود داود دا شارع مدینہ شریف چلے گا ایک حاج کیتا مر کے حاجنوں نہیں جائے حاجنی کیتا مدینہ ہی رہتا کوئی آیا ملیا انہوں رخصت کرن گئے این ہی روٹک گئے بے روزہ رسول نظروں با جتھوں دیکھے آنا بے روزہ پاک نظر تولے جنا کھا اچھا بے اسلام علیک اور کہنا صرف اس تمناتے آیا کہ جدو آخری وقت آوے را برخے تو دیدہ با شم تو درونے دیدہ با مراں سامنے رسول اللہ روزہ پاک نظر ہوں گا میری اکھاں جو ہے میری اکھاں ہوتے لیں درد مندے شکرہ دارو بزدی کوئی منے بھی اگے ہے چکا تھا اچھ نوے سال دی عمر حضرت امغار بن یاسر عزیزی یاسر کافران شہید کرتے ہیں ماہ سمیہ شہید کرتے ہیں پہلی اسلام دی شہیدہ مسلمان علی بکسم دی آپ سے جنگ جنگ سفین امیر ماغی ردی عزیزی حضر چریح حضر تریح ردی عزیزی تریح نوے سال عمر سے روز سے لوگان واکھاں لیا دودھ اثر تو بعد دودھ کیتا اور ہوا میرے محبوب نے منہ وسیر کیتی تھی میں تیرا دنیا تے آخری کھانا لیا دودھ ہوں میرا وقت آگیا میں جارت اونا بھی ہوئی حضرت بلال ورہ پڑیا غدن الکلاحبہ محمدان وحضبہ کل جا ملاقات کرنی اپنے یار رہا کنے سال ہوگا یار رسول اللہ تو بچھڑا بھائی اے وہ موت سی جنہیں اللہ دا رسول اللہ بہتا ہے بین بہتا ہے بے دنہ کوئی موت وقت بروندہ نہیں سی موت پیاری سی توفہ نظر ہوں لگا ہنڈ رہونی حالناک نظر ہوں دیئے اے ان وقت درہ ہو گیا پھر انشاءاللہ مگر ایک حدیث پاک میں بیان کر دیم کہ رسول کریم علیہ السلام ایک شسد سر آنے گئے وہاں بھی وقت آخر تھی سفر آخرت ہے رسول کریم اننن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلا شہاب من محب الموت امام ترمزی رحمت اللہ رہا رہا رویت کیتا حضر تین عصر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ گئے ایک نوجوان کو مر رہا ہے وقت خیر آیا فقارا کیفتہ دکہ آپ نے کہا نوجواناں کیمیں اپنا حال پونا ہے جرا جلدی دس فقارا واللہ یا رسول اللہ انہی ارج اللہ و انہی خاف و ذنوبی فقارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتہ میں آنے فی قلب اپنے تین سلحاد الموتن اللہ تا اللہ ما یرجو و آمن و ما یخاف اللہ کہنا کہا اللہ ذی رسول رب دی رحمت والدینہ تحاس بڑی ہے کہ میں جو مرزی ہیں رب دی رحمت سمندر آئے ہو جاں گندے کپڑے ہو جاں تو انچکڑی مشکل ہوں نہیں ہے کہ جے اپنے گناہ دیکھنا دے دار دیا ہوں دا دیکھو دو بے جوڑ شایاں کہ گناہ لو دار ہوں دا اللہ ذی رحمت والدینہ اللہ ذی رسول نے فرمایا وہ اے ہو جاں موقع تے مرنگے بڑے جیسے بندے دے دل سے دو شایاں کٹھیاں ہو گیاں اپنے کرتتوں پر ہوں دے کیا بے موقع آئے مگر تیری رحمت بڑی ہے جے میں ویکھاں ملان بلے دے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 حضور نے کہا رائے جو کٹھے ہو گئے اللہ تا اللہ ما یرجو جیس شایدی امید ہے اللہ دے دو کوئے رحمت دی آسا دے دو کوئے ہوں اللہ نے آپ پہ بے خاف کرتے ہیں بچھاڑے ہو جا گناہ شنا دی گل کوئے نہیں ایس وہ کہتے مرنگے بڑے میرے کرتو تے کوئے نہیں تیری رحمت اس پاروں اللہ ذا دین جس موت با ذکر کردہ شاید کوئی کردہ خطبہ ہو رہے یاد رکھو میرے پر آؤ مسلمان لی موت کوئی خطرناک شاید کشاہ دے درے دل سمجھتے ہیں اس پر ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں جنہیں دین امم نے آؤ قدو آیا کہ موت ہلاکت ہلاکت دا لفظ ہی غلط ہے انہیں قدو ہلاکت ہوں ایس دنیا نمچھاڑ کے دوسری دنیا چلے جائے جنت چکتے ہیں اور قیام دے دین اوتوں بٹی جنت چلے جائے تو اللہ توفیق دے اپنے دین پر صحیح ایمان و یقین پیدا کرے اور امت مسلمان دے اندر پھر لقا اللہ دا شوق پیدا کرے مات کافرانی خطرناک ہے پیارلی بڑی لذیذ اور پیاری ہے چھتی ملاقات اللہ نہ اللہ رسول نہ صحابہ نہ علیانہ و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی لآخر خلقی محمد و آلہ و صحابہ نہ الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی رب اللہ و رسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و صحبہ و من تبعہم بے احسان الہ یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقورون سلاسة الرعب و هم قلبهم و ایقورون خمسة سادس هم قلبهم ردن بالغید و ایقورون سبعت و سامن هم قلبهم قل ربی عالم بعدتهم ما عالم ملا قلیل فلا تمارے فیہم اللہ میرا ان ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا سامین کرام قرآن مجیدی سورہ الکحف دی بائی نمبر آیت میں تو عرسام نے چلاوے کی تھی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے تمہیدن عرض کرنی ہے اس تو بعد پھر سلسلہ اکرام جدا پچھلے جمعہ دے خود بناہی متصل ہو جانا اصحاب القاف تا واقع جزو اللہ تعالی نے بیان کی تا کہ کچھ مومن بن دے اپنا ایمان بچانواستے آبادی چھٹ گئے جا کے غار لمحے پہ گئے انہا کہا ایمان نہیں چھڑنا اسی کفر دی طرف لوٹنا نہیں پینا پراہ چھڑ دنا یا وطن چھڑ دنا اللہ تعالی نے کئی سال تک انہوں نے سلائی رکھا اس جو سبک سے جناسی کے ایمان ایڈی بڑی دولت ہے پہ سب کچھ لوٹ جائے تو لوٹ جائے ایمان نہیں چھڑنا پاہ میں حالات کنے خراب ہو جائیں ظالم بادسہ ہوئے محال سارا خراب ہو جائے تو سی ایمان و سلامت لے جائے اصل کام یا بھی مگر اللہ تعالی نے کہا اصل گل جڑی بیڑا ڈوب دیتا لوگوں نے اس گل پر نہیں آئے جڑی سمجھاؤنی مقصود تھی نوے شوشے چھڑ دیتے کوشنے کیا بیوہ صحاب القاف تین سید چوتھا ہونا دا کتا سید کسی نے آکھیا پانچ سید چھے ماں کتا سید رجمان بلگا ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے نہ ٹین آڑیاں کو کوئی سبول سی نہ پنج آڑیاں کو سی اب پھئی پورویں کرنا بنا دے رہے کوچھ اٹھے انہوں نے آکھیا سات سی اٹھمہ انہوں نے کتا سی اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنایا اے رسول تو انہوں نے کہا دے کہ اللہ بہتر جاندہ بھی انہوں نے دیتا دا کنی سید اللہ تعالی دس سکتا سی بہینے سی مگر اللہ تعالی لوگوں نے چسکا نہیں پونا چاہوں دا پھر اصل مقصد انہوں نے نظر انداز کر دیو بیٹی گلے انہوں نے چھڑ دیو کھوڑی سوال لمحے اٹھا دیو ایک بہت بڑا دین فتنہ زیادہ دینے سے گلنہ تباہ ہویا کہ جو کچھ اللہ رسول دس دے اس گلنوں پلے نہیں بن دے بھی مقصد جڑا انہوں نے ہتھ پاؤ وہ دے بجائے نمیں سوال چھیل دیں گے جنہوں نے کوئی سیرہ نہ پیارا اللہ انہوں نے تین چھوڑ پنجان ستاں جو کی کرنا اللہ بہتر جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے سوائے تھوڑے جو لوگوں تھے بلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ اللہ نے آکھا کسے معاملے جی گل کرو بڑی پکی دلیل پر کوئی ہمیں سرسلی گلنہ نہ کریا کرو کوئی پختہ دلیل ہے جو جنہوں گل کرو ورنہ دین سے ہمیں بیجاب بیسانہ کرو اور نہ اس بارے جنہوں نے کسے پوچھے ہو یہ بیسی حضور ہے آپ کے انہیں کے نینی سے یہ کیوں میں گل سنائی چاہوں بے دیماری یا مذہبی لوگوں جنہیں مسجدہ چاہوں دے نا وہ عالم کو گل سن کے گلن ہی ذینت بٹھاؤں دے جنہیں یہ سمجھانا چاہوں دا اگے تو اگے سوال ایسا سلسلہ لا مطلعہی شیطان دی یہاں تاں ہوں بے وہ سوال ہی نہیں مکن چاہوں دے جنہوں کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور نہ ہوتا حل کرنا کوئی طریقہ ہی پیشلے جو میں تھی سنیا کہ میں موت دے بارے جے گل سنائی مگر موت دے بارے جے گل جی نا کہ موت ایک محبوب شہ ہے مومن اگر موت ہوں سمجھ لے ہوئے ایک کوئی ڈراؤنی شاید نہیں ناو دے بارے کوئی پریشان ہون دی گل ہے دنیا چھوٹ جانے ہی ہیں بچے رہ جانے بیوار یہ سوال مومن لی سب سوال ہے وہ سمجھ دا جو میں ماندے پیٹ جو میں نکل کے ایک وڈی دنیا چاہ گیا کوئی نقصان ہویا وہ تنگ جی جگہ سی ماندہ شکم وہ دنہ ایک بسی دنیا چاہ گیا جو باغ لگ گیا نیران بیہ رہی ہیں آسمان کنے کرش میں یہ ماندے پیٹ چاہ گیا جو میں نکلنا ہے تو ان جی ہے جو میں پنجرے جو ایک جانور آداد ہو جو نا وگڑنا کچھ نہیں ایک تنگ دنیا جو ہوں جڑا ماندے شکم ماندی درائیا مشرق تو مغرب تو ازمین ہیں جی سمجھ دے جو میں ماندہ پیٹ ہے جب ہم ماندہ شکم نکل کے بہت بڑی دنیا چلے جانا اور وہ دنیا محرس کیتا تھی عزیز آدم علیہ السلام تو لے کہ آج تک نے سارے نیک بندے کے پاسے موجود ہیں کوئی نہیں ختم ہو گئے بلکل نہ کہا مرمک گئے اس تصور نہیں لوگاں نہیں ماندہ لی دراؤنا بناتا پہ ہائے فنا ہو جائیں فنا نہیں کہنا ایک کفردہ کلمہ ہے نہ صرف انتطال مکان ہے کہ دنیا تو سی بدل کے دنیا چلے جاندے کنے لوگ ہیں جڑے کاروبالی تجارت لی سعودیہ چلے گئے کوئی امریکہ گئے کچھ بگڑ گیا ہوں وہ سمجھ دے کسی یہ نا یار چنگے ملک چلے گئے زیادہ کمائی کر رہے اس تو جڑا آدمی مردہ ہے وہ دے بارے زیند گلدی بٹھونے یہ رہ گی سوال علماء نے چھیڑ دیتے پڑے آن لکھانے علم اکلام دی کتاب میں پڑو حدیثی شرہ اوہی اسابل کاف دے کچھ دیتے رہاں دے بندیاں دیتے رہاں پہ جڑا مرم تو بات پوچھ دے فرشتے اور جسم انہوں پوچھ دے کہ رو انہوں پوچھ دے کہ جسم دے رو دومیں ہندے رو جے ویت پہن دییا تو سارے بدنت پہن دییا یہ کچھ حصے پہن دی وہ سالم اٹھ کے بیجن دا 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 اے میک کتاب میں دی گلندہ سرہاں بلکل اسابل کاف دے کسی دیتے رہاں کہ ایسی لا یعنی بیساں چل رہاں نمونے دے تار کہہ رہاں ورنہ کوئی بھی جڑی علم اکلام دی کتاب دے پڑو گے تو سی حیران رہے دو کہ اچھے پڑے لوگو نا بیساں پہایا دنہ دا ایس دنیا کسے گزری یعنی حل کرنے کچھ اوہ چیزہ آر میں غیب نہ تعلق رکھنیاں ایک نمی دنیا جتے دے قانونی بکھ رہے اوہ سے دا اٹھنا ہو رہا اوہ سے دا بینا ہو رہا اوہ سے دا چلنا پھر نہ ہو گئے ایس جہان دے قانون اتھے لگو رہاں گے مسئلہ علج دے جانگے حال نہیں کوئی بنے اے تد میں گال شروع کی تھی کہ میں ویکھیا کے پچھلے خطبے تو بے شمار بچہ آنے ٹیلیف ہوں دیو بندہ اٹھ کے کے میں بیندہ تد میں سمجھایا کہ گالپ پر لے بنو کہ موت ڈرن دیش ہے نہیں چاکرن دیش ہے تو تیاری کرو کوئی ایسا سامانے کچھا کرو کہ جنہوں تسیر اس دنیا چھو لوٹ رو بالکل انجی ہوگئے جو میں پردیس آدمی کمائی لی گیا وہ جنہوں بال بچے انہوں مردہ دیکھا مناک ہوندہ کے خوش ہوندہ جنہیں گئے اپنے بال بچے تو دور دیدہوں کمائے کچھ نفع مر کے ہوندے یا بیوی بچے انہوں میں انہوں خوش ہونڈی کیسے ہیں اپنے وطن لوٹ رہے موت یقین جانو اپنے اصل وطن واپسی اصل وطن اے عرضی آئے ہیں کمائی لی حضرت شریف رضی نے فرمانا دیڑھا عرصہ دنیا بری شاہ کمبختو دنیا بری شاہ دنیا منڈیا جسے تسیر تجارت لی آئے کچھ کماؤ تاکہ اس منڈی جسے واپس داؤ بہت سارا منافع لے کے داؤ اینا کمائی ہوئے بھی تسیر خدا دے سامنے رکھ دیو کہ اللہ تو مکہ دیتا تھی اے بیخ نیکی اندے تیر کماؤ کے لی تیری توفیق ناسی ہے بھئی عجر ہوگا اس تو کبراندی کر لی بلکل مولی غلام رسول رحمت اللہ علیہ جمعہ موت دے بری شروندے مر ناکہ در قدم پشاڑی تچال والدیس پرانے اونٹی تھی مثال دیکھے اندے تو دنیا جن سمجھنے اونٹی ہے اندے وطنوں مرنا ہے موت کی ہے اصل وطنوں واپسی اے عارضی ٹکانہ جڑا چھڑ کے مر ناکہ اے اونٹی چال مر ناکہ در قدم پچھاڑی تچال والدیس پرانے سفری مرے کران جاندے تجتھا میش ٹکانے یہ پیجاس سٹھ سال میرے سی ایک مسافر خانہ سی جسے تو کمائی لی آیا سی ہوں جا رہے ہیں اپنے سلافد اے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھیا اولیہ اللہ نے سمجھ لیا ایس تو موت دے وقت کی بڑھائی نہیں اب پچھلا خود بچ سفر آخرت مگرہ تم ہی دن میں کتیاں دی گلتے صحابہ اکرام دی تات سنائی میں قرآن شریف نے اس بیماری کی نشان دی تھی چوئی رفت پیجن دے کنے تھی کوئی اگے دستے اب کوئی کہیں دے وہ تین سو سال ستے کہیں آنے آکھا تین سو نو سال ستے وہ تھی اللہ نے آکھا ہے مقصد دا بیڑا گھر کر کہ گلت جیس گلتی سنائی تھی اوہ دیوال نہیں آئے کیا صحابہ اکرام بنو گارانچ تکھے سونا پر آتے ہوئی نہیں چاکے وہ نہیں کوئی گلت تعداد کی نہیں تھی مدد کی نہیں تعداد نہیں بھی اللہ آکھا اب اللہ جاندہ کنے سے اے مدد دستن دی بجائے کہ تین سو ستے کی تین سو نو سال اللہ نے آکھا قر ربی آرم بمال کہ اللہ بہتر جاندہ کیونکہ نئے سال ہوتے ہیں جواب ہی نہیں جانا چاہے جینا جواب آج پہ گا گاہ تو گا ڈنگا سمندر ڈوب دے جاؤ اے تو بیٹا دوستو پراؤ جو اللہ دے رسول دستے حق ہے کہ مردیاں ساری اگلے دیزہ بیکھنا شروع کرنے دے منکرنکیر کھڑے یا پوش دے کی کمائی کرتے ہیں اے تو کوئی شک نہیں باقی کتنا دے کتنا لے چکر جڑا پی آو دا ڈوب بیٹا ڈوب دینا اے ساب الکاف ہڑی کالونی ہے اے نو کوئی لیا دنیا جھال کر سکتا دنانسا نو پتا اٹھاؤں دے کیوئے تو بھینڈا کیوئے کوش نہیں پیسے سوال لوگ کر دے بیالا لاشاں پہیاں سکتانا کوئی نہیں اٹھ کے بیچا اے درندیاں نے کھا لیا اے آگر جلوکوانے روس اٹھیا کتھیں اٹھیا اس سارے مسئلے اس تو پہنڈے بیس آلم غیب نو آلم شہاد پہ کیاس کر ایس دنیا دے گویڑوں سے لہوں دے وہ دنیا دی گلنہ اٹھے رہن دے جو تو جاؤ گیا آپ پہ پتا لگ دو گا کہ اٹھتا کے لنے دے بھینڈا کے لیں گلنوں پلے بنو کہ کمائی دا نتیجہ سامنے ہونا شروع ہو جا اچھے عمل کر گئے گیا دے نام ملنا شروع ہو جنبا برے کر کے جا سامن اے گردی گل جڑی اللہ رسول اصل دماغ بٹھونا چاہوں دے تاکہ مومن دے جلچے لکا اللہ دا شاک پیدا ہو مرندہ چاہ کرے کبراوے نہیں انہوں خوشی ہوئے جو میں علام اقبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے بڑا کو خوش قسمت بڑا ہے گیا جنہوں دے پیشری بڑی واقعات سنیں جنہیں مر لی گاہ ہوئے انہوں نے موت دے وچ اللہ دا چہرہ نظر آیا کہ خدا تھا میں نے کھڑا مردیاں ساری ہزنا ملاقات ہوئے نہیں موت تو چھو درنا نشان مرد مومن بات گوئیم جو مر گاہ توسن بر لبیوز انہوں نے مومن دی نشانی دسان جو موت ہوندی ہوا چہرہ مسکر ہوندہ وہ اس دنیا نو چھڑنیاں گمگینہ گمگین نہیں ہوندہ وہ واپس آ رہے ہیں اپنے بطن جنت نو لوٹ لیا یارے سونو پھر دوس جنت تیرے باپ بھی جہداد ہے آدم علیہ السلام بھی تو ہر کو خوش گئی ہے نیکیاں گر کے واپس دوبارہ چلو اپنی جہداد تے جا کے قبضہ کرو اس تو موت نو مومن لقاو اللہ سمجھلا ہے جو ربنا ملاقات ہو نہیں ہے جنت ہو نہیں ہے جلے فرشتے میرے انتظار لی کھڑے ہونا ہے انہیں کہتو کبر ہونا کہ جے چکر اس پہ گیا بے اٹھاؤں دے کے میں بہنڈا کے میں کہ پھر پائیے صاحب الکاف ہلا میرے ہاتھ کھڑے یا میرے کوئی سوالاں دا کوئی جواب نہیں نہ اس دنیا جنہیں دیا کوئی دا حال ہے تو نہ کوئی پھوے پہنا دے بیڑے ڈوب دے پھر ہو بس گالے جیدی شروع سمجھاتی چونوں کوئی سوال نہیں اس بارے نہ کوئی عالم انہوں حل کر سکا نہ کہے دے بس لی گال اوہ دنیا جاوانگے تو پتا لگ گب ہوتے کیوں ہے سب کچھ حق فرشتے بھی سامنے ہیں پوچھ بھی ہوں گی ہے قیامت پہ کوئی خوشی چاہتی یا مسئیبت چاہتی بے لکل براکتی مگر کیوں کیسے چنہیں کوئی نہیں ہے چیزیں چاہتی اللہ دے بن جانے کیمے مندے آفر جنہیں موتنو سمجھیا کہ اصل وطن دیتر واپسی ایسے خسارہ کوئی نہیں ایک تنگ دنیا جو نکل کے مسئیبت جو نکل کے راحت راہوں و ریحان اللہ فرحالہ نے ایک بندے مردے راہوں و ریحان خوشبوہ ہیں راحت ریحان گلاب دے پھر لاندے اللہ فرحالہ سے وہ دیتر قبر جڑی ہے قبر کہلو کہتے آدم آرے مانتا دے آنے مجھے کوئی آنکھیں دے دوسری دنیا قبری نہیں میں ہوگی وہ آندے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں ایس پاروں کے یہاں جانتے ہیں مجھے سے علاقے جو حضور نے گل کی تھی وہ چھتا غالب دستور ہوا وہ تھیر واہ جا وہ سمجھاؤں لی کہتے ہیں یعنی ایس دنیا چلا جانتا ہندو ساری دن کے تعدی جو چلا گیا ہوتھے جیس برندیا نے کھا رہا تعدی چلا گیا اصل انہوں آدم ارواہ کرنا دی اور ایس پاروں کے قرآن دی فضیرت حدیث میں مقابل ثابت ہوں دی ہے اے اللہ دا کلام اے نے جو ذکر کی تانا گیلا ہوتے کدھی قبر نہیں کیا اے قبر دا نام نہیں لیا پتا بہت دنیا کبران نہیں بن دی حالانکہ سب انہوں پیش ہوں گا اے حدیث نے لفظ دی راویہ نے بیان کی تے اے اس تو اے نہیں عالم ارواہ دیتے دنیا دور تو جان تو باہر روحاں چلیئے اوہ نا دا ٹھکانہ ہے نیک نا دا اچھا ہے برے نا دا برہ برے مصیبتوں پھڑے اور اتھے رسولانہ رسول کریم علیہ السلام فرمو دے صبح اور شام نیکن جنت دکھایا جندا کیا مہم اے نیرہ باغ توری تیار ہے بدانو صبح اور شام مہم دہنم دکھایا جندا کہ آپ پھانسی جی کوٹری یا جسے تسی جان بڑے ہونے بھی سوکنی مرن ک پہلا روزانہ ہزار وری مرد اے پھانسی چڑھا جیئے کہ قاتل کوئی گر نہیں تکوری جاندین سے دیکھے تو روز در سے آگیا جاگیا آپ پھانسی جو مرن ک پہلا ہزار وری مرد اے ستو روزانہ ہزار وری مرد اور پیشلے جمیں تجھ سون تکے کہ جنت برزخص بھی ہے ایک قیامت دی جنت ہے جو رسول اللہ نے کنڈا کھڑا 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 دیتا جانا وہ تھے کوئی نہیں ہے جنڈا مگر ایسے کبر دے اندر دی جڑا آر میرے وای ایک جنت ہے جنڈا ہے ایتھے گی آگر جو جنڈا ہے اوس دنیا دی جنڈا دوگا ہے ایتھے نیک چلے جاندے ہیں جڑا رسول اللہ علیہ السلام نے فرغان نسا تال رو نسامتال مومن تین یارکشی شجر جنڈا مومن دی رو جڑی ایک پرندہ بن جنڈی ہے اور جنت دے درختان تو کھاندی تینڈی ہے حتی یردہ اللہ علیہ جسدی یوم یوز اوس دن تک قیامت دا دنیا ہوتا اللہ دوبارہ نہیں اٹھا ہوتا اونا چرتک ہو تھے جنت دے مزیکر کھاندی اور اس پارویں جدو صحابہ اکرام خواہش پیدا ہوئی کہ او دے اندر ستر شہید ہو گیا کچھ اونا دا پتا لگے بھی کی بنیا قرآن مجید سورہ علی عمران تے اللہ تعالی نے اتا رہا بس ہے کہ مرے کوئی نہیں دے انہوں نے مردہ کیا مجرم ہے جو اللہ دے رستے مرے گا انہوں نے کسے مردہ نہیں اکھنا اکینا مردہ کیا کئی ہم شاہدے پران دے لوگی ہو نیک روگی مردی نہیں اور مرے دہہ گئے ہیں اللہ قوتل اوفی سبی اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گا اہد خود دست دیئے مرے ہیں کیوں انہوں نے موت نہیں آؤ دیئے انہوں موت ہوئی قتل تو بڑی موت ہی قتل کی ہے ذہا کر روح جسم جو کسے آلے دے ذریعے جان کر دیں جان نکل دیا کسے آلے دے ذریعے انہوں قتل کیا دیں قتل دے ہوئے ہیں مگر قتل تو بعد دنہ کم بختانے پروپ گنڈا کی پا بینہ ان کی لبا بچے چھوٹ گئے بیویاں بیویاں ہو گئے ہیں کاربار ہو جڑ گئے ہیں اہمیں جاناں کوئی ہیں انہوں نے کچھ چیزا موں بند کر کہ جیلے اس طرح دے مردے سمجھ دے نا بلکل لانتی لوگ ہیں کوئی اس طرح نہیں مردہ شہیدان دا سے ذکر کرنا تھا اوہ گالوں نہ دی چلی اسی ہوتے نہیں برنا یقین جانو کوئی کافر نہیں مرے آئے سمانے جتنا بے دین سمجھ دے ہو مٹ چکا سارے ہیں گئے پھران نمروز سب ساتھی موجود ہیں ٹھکانے بیخ رہے دو در اور اسے تنہیں نیک لوگ بھی سارے زندہ اے دنیا جو دی ہے ساری بدقسمتی بیسی گاہ جو میں ساولکار تھا کتا چھیل لینے ہیں پہ مر کے ایتھے تو رہا ہوں دے کئی لوگاں نے اقیدہ بنا لیا بروں ہاں جو میں رات رہا ہوں دی ہیں شب رات رہا ہوں دی ہیں شب قدر ہوں دلیل کچھ بھی نہیں رسالے ہاں سے رسالے لکھے جاندے مر کے آنے جتنا مسئلہ ہوتاں دے حدیث اے عرفاظ ہے مولانا عمدر رضا خان بریلی رحمتر دلیل کچھ رہا ہوں دے دلیل کچھ رہا ہوں دے دلیل کچھ رہا ہوں دے نا ایت یا نا قدیس ہے تکیوں پیشلے جو میں سنے آنے جو کچھ جاندہ ہوتے روہاں ملنے سارے ہوتے جاندہ آجاندے ہیں رشتہ دار آجاندے ہیں دوست آجاندے ہیں ایران ہو جاندہ کہ فلانا آگیا نیکت کٹھے ہو کے رسول کریم علیہ السلام پرناہ پوچھتے ہیں کہ فلانا آجاندہ کی حال سے فلانا آجاندہ یعنی پورے شعور اور اکر نار ہوتے موجود ہیں کوئی نیٹنی گئے زندہ ہے جو میں تسوی اکتھے زندہ جے کوئی شک ہے گا انہا مولوینے پوچھو بے زندگی دی گل ہو رہا جانا ہو رہا اسی اکتھے زندہ ہے کوئی گئے جے ہوتے کوئی اللہ رسول نے گل دستی بس دستی اسی نہیں اس دنیا دن دے او بھی اتھے ہیں اتھے نہیں آو دے کوئی دلیل نہیں آیا اگر ہندی اسی مندے اللہ آنڈا آنڈے سانوں کی جگلی ہے کوئی کسے جمعہ رات نہیں آنڈا او تھے جاندی اطلاع بلکو ٹھے ہیں اور اے دن آبی گل جڑیے انہوں نے زندھ رکھنا ہے حدیث پاک تمہیں صحابت ہے ابو رہا رضا ہے صحیح صلی اللہ کہ جڑے میرے توڑے باپ پرشتے دار مر چکے انہوں نے ساڑھی رپورٹ جاندی اتھے کام دینا تھے میرے ابا جی جا چکے انہوں نے اطلاع مل دی کہ ساکا کر یاکوبہ کر رہا سر رائے میرے پراؤں دینا رپورٹ دی ارضِ عمال ہوں گا انہوں دسکار جنگرہ پچھو توڑی اولادیاں چاند چرہ رہی ہے نیک ہی ہے باہدر خبر مل اور انہوں نے نیک ہوں گے کوش ہوں گے قرآن پاک نے شہیدان نے دکھتا کہا یا سب شرونا باللہ دین علم یالحکوبہ آج قرآن تا بیان کہ جڑے آجے جا کے انہوں نے مرے نہیں نا انہوں نے پتھ پر آج دوستے مگر ہے گئے ایمان تے ہیں جب انہوں نے اطلاع مل دی یا بہت تو اڑے رستے تے چاک رہے ہیں دین تے چر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں خوشنیاں مناؤ دے ہیں کہ شکر ہے کہ انہوں نے ساڑنا مل گئے چنگی پلی آباد دنیاں مگر آئی تھے نہیں کوئی ہمزہ جندہ اللہ رسول اللہ دی طرف ہوں اطلاع جڑی انہوں دیتی جائے دیتی جائے خبر بھی مل دی ہے اور اس تو کنے صحبار نیک لوگوں نے حراج پڑیا بے اگر کوئی پتھر نالاک کم کر رہے ہیں انہوں شرم دراؤں دے ہیں کہ اللہ تو ڈر جا تو مرم تو باد ہی کیا انہوں کو ملائک کر رہا ہے جتا خبر میری پتھر چاکم کر رہا تو دکھتے ناؤں دیروں انہوں حیاء کر ایسی اطلاع نہیں نہیں چاہی انہوں خبر ملے تو خوش ہی کر رہے اللہ دا شکر اللہ کر رہے ہیں ایس تو یہ دیکھ کوئی شاکنی گال جڑی سمجھونے سے آگیا میں پیشلے جمعہی سنیں کوئی یہ سوال نہ کرے تو میرے کوئی دا جواب ہے کہ کدھا ہم دیتی کدھا نہیں میں کی دیتا سنا وہ دیکھا معاملہ ہی غیب دا ہوتھے تو دنیاں ویکھاں گے جا کے پتا لگو مگر اینا گلہ جا شک نہیں کرنا یا بات دنیاں یا راحت یا یا مصیبت نیک لوگ سخانچ بیٹھے ہیں برے جڑے وہ مصیبت پس جاتے ہیں ایس تو تیاری کرنے والی گل کرو کئی تو کچھ تیاری کر رہے ہیں جا کے بیخ لے اب تو ہوں کہ میں اٹھا کے پڑھوں لے آپ پہ اکھاں کھول جانے گی ایہ ہونے ایتھے کی پوچھنا کچھ نہیں ہدا مقصد اثر نہیں جڑا نا کہ استعداد لے رہی ہے کہ کچھ واسطے سامان بن لو گھٹری بن لو سفر ہے دشوار سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی مندلِ آدم ہے پہنڈا بڑا اوکھا ہے سفر ہے دشوار خواب کب تک خواب ہندے سانوں ہندے کنہ چھر لمیتان کے سانے رہنگا پاگلا وقت مقصد جانبا انہیں ٹالک کھڑ گیا کہ چل ایک منٹ بھی نہیں ملنا پھر تو اکھاں نا ملک الموت ہوں کہ میں نے ایک سیکنڈ دے کن دینا پھر سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی مندلِ آدم ہے اس پہنے تھا پتہ ہی نہیں کنہ لمحا راچی قبر ہونے ہیں پھر میدانِ حشر ہونے ہیں پھر پڑسرات ہونے ہیں پھر پڑسرات ہونے ہیں پھلے دوزخ ہونے ہیں کینیاں کرنا پار کر کے جانا اس تو کئیانوں کھڑ 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 گا کہ حسنیاں بے کے کیا کہ کئی نیک لوگ ہونے تھے پڑسرات لنگ گیا حسنزہ گلہ ہو تو کم بختہ ہونا جو پڑسرات پار کر گیا ڈر جا اللہ تم پتہ نہیں کس مندل تو تھلے ڈوب جانا نیس تو تیاری سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی مندلِ آدم ہے نسیم جاگو کمر کو باندو اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے وقت تھوڑا رہ گیا کچھ کرن دا کم کرو سوال اللہ انہوں چھتے ہو بے منکرن کی کتنا ہونے تو پھونا کرے جدہ ہون گیا پہ ترین اکھاں کھڑ جانے تو کچھ کرن دے کم کر اُدھے نہیں ہونا بلکلا صاحب القاف دا قصہ دیرا لیکن اللہ نے تازے دتھا لیا اے زمینہ تازے لیا کہ اہم کانے وہ ساری داستان تا بیڑا کر کے پھال لے آئے وہ کنیں سی پہ کنیں سال سوکے مقصد تا ہے کہ جڑے اللہ نے رات نکڑ کر دے اللہ انہوں بھی ماز کرتا اور پکھتے آئے بھی کئی سال ستے رہاں اللہ انہوں زندہ رکھتا غالبہ نہیں آئے خضور سوالان چورج ارے برباد نہیں ہے اس امدی جس طرح میں اقبال فرماؤں جائے کیوں برباد ہوئے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائلِ نظری میں اُلج گیا ہے خطیب ممبر تبہ کہ اے بیس چھیلنگے مکری نہیں میں تیر کو کوئی حل لانا دو جائے عالم اس وعال اس دنیا جا حل ہو سکتے انہوں اللہ رسول تے چھتے جو تیرے کرندہ کام منا اوک کرتے لوگانوں بھی اداس ہیں کہ کوئی تیاری کرو کوئی فکر کرو وقت ہوں لگا دنہ لوگانے پائی یہ گل سمدھی اس گل ہی تیار ہو گئے سفر آخرت انہوں جو کشدہ تسی سن چکے کشدہ آج سنو بے اوکی میں تیاری تھی موت انہوں نے کوئی ڈرونی شایر نہیں تھی کوئی خوفناک شایر نہیں تھی بلکہ ایسا مہمان تھی جنہوں وہ ڈیک لے تھی انہوں نے ہر وقت انتظار یہ تھی یوں مہمان آیا کیوں نہیں تھی کمر بستا تھی گٹری بن کے ٹکٹ ہچ تھی سوار رہا اے ذراعوس بندے تھی گل سنو جتو بڑا دشمن رسول بھی کوئی نہیں تھی وہ دا باپ اسلام دا بڑا دشمن تھی آج اسی انہوں ابو جال آنا ہے عمر ناصر عمر ابن حشام سردار سے اپنے قبیلے دا بنو مخزوم دا اور بنو مخزوم مکہ دا و ٹبرہ جلال مکہ دا سردار سی چوزیں خارد ابن ولید بھی انہیں چوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی فاطمہ وہ بھی انہیں دی تھی اس تو عبداللہ ابو طالب زبیر اس تین پتر فاطمہ دے سی ابو جال اور انہوں نے مامی لگ دے سی دشمن غیار رسول اللہ اس سے دشمنی کی مرے اذا پتر اکرمہ اے بھی اپنے باپ بھی ترہا انتہائی دشمن سے کوئی قصر نہیں چھٹی یہ نہیں دشمنی جنگا چاہو دا رہا تو انہوں نے پتہ جنگیں بہت جنگا چاہو دا رہا کر مار انا اپنا لٹایا اسلام پر بات کرو اس دین دا دشمن اور رسول کریم علیہ السلام نے جناد بارچ اعلان فرمات تا فت مکہ تے اللہ دا شہر قبضے چاہ گیا کہ میں خون خرابیانی نہیں آیا نا وڈنا نا ٹکنا مگر چار بندے ایسے ہیں کہ کعبہ شریف دے خلافنا ہی لٹکے ہوتے ختل کر اینا دے جرم ایسے دی حضور نے آکھا نہیں اینا نہیں چھڑنا پامے وہاں متعلق باستہر کعبہ کعبہ دے پردیانا ہی ہوئے اینا لٹکے نہیں چھڑ اکرمہ بن ابی جہل ہے عبداللہ بن ختل ہے نقشت دین سبابہ ہے عبداللہ بن سعید بن ابی سلام چار بندے ہوتے ہیں اے میرے سامنے ایسے حضور غابہ اور اگر پنجویں جل جا کہ میں ہو دے صفحہ پانچ تو پڑھا جل کے لیے جل شاید چوٹھی چوٹھی پنجویں صفحہ اے اکرمہ بن ابی جہل کفر دے زمانے ابو جہل ابو الحکم اقام دا سی ایسی انہوں ابو جہل آنے ہیں ابو الحکم کہ فیصلہ کرنے جنار دا کوئی بہت سالس منصف آدمی مکہ سردار منداز ہیں اوہ پتر اکرمہ دشمنِ رسول رسولِ کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبِ قتل کا مگرِ دوڑ گیا اکرمہ شاعر چھاڑ گیا یمن چلا گیا چاچے دی لڑکی امِ حکیم بنتِ حرام بنتِ حارس ابنِ حرام بیوی سے مسلمان ہوئی انہوں پتا سی بے اللہ ذا رسول ذاتی انتقام لینے نہیں ہے حضور جی رنجش دین پا رہا ہوں ورنہ اگر کوئی دین نمان لے حضور رکھا لہا بہرہا انہیں اکھا امِ حکیم نے کہ اللہ ذا رسول اللہ علیہ السلام حکم میں سون لیا اے تُسا یہ اکھا جت سے لبِ مار دیو تو گیا نٹ اگر اکرام لیاوے کہ میں تو اٹھکا لیاوہ وہ نعمان ہے جان بخشی ہے حضور پاک نے فرمایا ہاں میں کسے میں قتل نہیں کہہ رہا ہوں چنانچہ اس بیچاری نے سفر کیکتا یمن گئی اُتھے جاکے کرماز آکھا کہ کیوں نٹھا پھڑ گیا حضور دے قدمہ تھا لے آگیا حکومت اب بھی ہوگی کیوں پردیس پردیس تکے کھانے گانگاؤں نے چھڑنا نہیں ہے اعلان کرتا میرے بارے رسول کریم علیہ السلام نے میندہ وعدہ کر لیا کہ اگر آجو کا مواقع دے گا چنانچہ لے اکرمہ اسلام لیا وَحَسُنَا اسلام وَقَانَا مِنْسَا لِلْمُسْلِمِينَ وَيَا غَلَبِ النَّا خِیرْدَا پَتَاوِ مَنْ عَالَمِنَا تِقَالَ مُرْتَدْ اللہ بچا کے رکھے رَبَّنَا لَا تُذِقُلُوبَنَا بَادَ اِزْحَدَتَ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے کم بن جی جگہ امید اور خوف درمیان ایمان ہے فرمایا جنت تو گٹھ بندہ رہ گیا ہونا کہ دوزتی ہو جانا جنت پہڑے آجنے پٹھے کمی پہ گیا ہے اور ایک دوزختوں گٹھ رہ گیا ہونا کہ جنتی ہو جانا اِنَّا مَلْعَمَالُ بِالْخَوَاتِينَ دَارُ وَمَدَارُ زِرَا خیر کیا خیر تھا کہ حال کی بند ایدہ دشمنِ رسول مگر اسلام دایا جو فرماؤں دے امام بن عصیر کہ اسلام پھر بڑا سونہ اسلام بڑا ٹڈوں ہو گیا اور صلح مسلمانہ جو آیا نیک ایدھتے پھر امام نے جسے آکھیانہ کہ حضور نے کہتا کوئی ایدھ سامنے ابو جال نو برا نہ کہا بے شکو میرا دشمن سی اکرمہ اسلام دایا چکا اور جدو یہ سامنے دا باب دا ذکر ہویا آخرے دا باب ہے اسلام اپنی جگہ دے دکھ ہوگا ایک کام نہیں کرو ہونا کوئی یہ سامنے کہیں ایدھتے پھر امام بن عصیر کیسے کلمہ کہے درود ہے پڑھایا نہیں پڑھا جاندہ ٹڈوں نکلتا ہے کہ قربان دے یہ اس رسول دے 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 ایدھ ایدھے دشمن کوئی قصر نہ چھڑی اللہم صلی علی محمد و علی محمد اے درود لے کے آن رہے فَمَا حَسْنَ حَاذَ الْخُلْقُ وَعَظَمَهُ اَشْرَقَ اے ہو جا اچھا اخلاق تیٹی سونی حضورتی عادت کوئی کہنے والے نہیں کہلے سب دشمنیاں پر لگیں یہاں کی فرمایا نہیں اکرمہ دے سامنے کوئی برا نہ تو اکرمہ نے پھر کی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ قصر کر دی ہون پھر اکرمہ ہون جڑے چار دن رہے گا اکرمہ ہون گوان ہے نہیں اکی سال حضور نے دشمنی کی تھی تیرہ مکہ دے آٹھ سال مکہ پتا ہون تک ہونے چارہ کربے کمی پوری ہوئے لا داو مارن فقط علیکہ اللہ فقط حفیث بلا نسلا کہہ لگا اللہ رسول اللہ علیہ السلام جنی تیری مخالفت میں دولت خرق کی تھی ہے ہون انی تیری مدلی خرق کروں گا میں خزانے لٹا جائے ہونے سلام بھی خاطر کیونکہ میں قصور بڑا کیا میرے کو جھرم بڑایا بجائے سات دن سے میں دین دی دشمنی سے خرج کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی لوگ مرتض ہو گئے اسلام تو پھر گئے اوہ اکرمہ جڑا کافران دا چندہ چوکیا ہونے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اہل عمان کی طرف جا لشکر ناک پہ دے اتھے فتح پائی پھر آکیا ہونے یمن نم جاؤں جیسے ہونے مرتضان تھی جنگان تو پھر بیلا ہویا سارا اللہ تعالیٰ مزاہدہ اچھی ہمان صفحہ ہو گیا امام فرماؤں دے پھر اجازت منگی کہ ہونے میرے المہ اجازت دے کہ میں ہونے شام نم جناتا مسلمان آدھے لشکر اتھے ہونے اتھے جا کے جہاد سے ساروا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماؤں دے پھر جیسے لشکر نے جرف دے مقام تے مدین شریف دو میرے کیمپ لگایا تھا فوج ہوتھے اپنے تنبول آئے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے تنبول آیا خرا جا بو بکر اکتوفو فی موسکرن بھائی بیلا سمائے اللہ کوئی پتہ نہیں کہ آخری میرا توڑائے ہوئی ساہ ہوئے حضرت ابو بکر گاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گاہ جیسا لیا لشکر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا تنبول لگاہ اور اچھ کوڑے ہوتے کوئی بدھے ہیں بڑے نیزے پہے رہے ہیں بڑا سامان جنگ پہے ہیں حضرت ابو بکر روزیل گیا ہے لشکر ہو رہی ہے بڑے خیمے ہیں لوگاں مگر ایڈا وڈا خیمہ اچھ کوڑے اینا سامان جنگ فائضہ بے خبائے اکرمہ جا کے دیکھا بے اکرمہ بن ابو جال با خیمہ اوہ ایڈا اسلام دا دشمن سی انہیں اسلام دا کڑا بڑا جرنیل بنیاں فس اللہ علیہ ابو بکر وزدہ و خیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام آکھے آتے دعا منگی اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا دے بے وآرہ ذا علیہ المعونہ کہاں میرے کوڑا اگر کوئی گرانٹ چاہی دی کوئی امداد حکومت کو چاہونا میں ہور بھی تری مل کروں فکار اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی دعا کیا اللہ تعالیٰ تیرا انجام بخیر کرے جب تینا دنیا آخری پلائیں یار بیل ٹھنڈا کرتا تو اینہ سامانے جنگ پلائیں گا راکھا دو ہزار دینار مرکل فسار علیہ شام شام میں چلے گا ہن سن دی گا لیا وزدوں پھر یامل یرموک آیا بڑی بڑی جا گیا ایدھر ایران وال قادسیاں نا ہون دی شامل یرموک نا ہون دا مسلمانہ دی حکومت اُستے سمکھی نہیں دی اے جزیر جرین دے اے دنیا جڑا پھیل گا نہیں اے دو کندہ توڑیاں یرموک فتح کی تا ٹھے قادسیاں نشکر اگے بڑ گیا یرموک تا دن سی او سو اکرمہ رضی نے رکھا اے جڑے موتنوں ڈیک دے سی جنہاں موت سمجھ آگئی کہ کوئی نی بگردہ موتنوں بھائے ہائے مردنا کیوں ہائے آئے کردے کافر دے دوڑا یکینے میں مرمت بھائے کسا موک جاندے اور جنت دروازے کھر جاندے اور جاندے آدمی ہو دے داخل ہو جاندے کاتل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کھلے موتن پھر رومین مریوم کافران سے سامنے کھڑے ہو کے رضا رضی کرمہ رضی نے کیا اور میں اللہ سے رسول اللہ لڑا ریاں نبی سی میں اوڈہ نہ لڑا ریاں کسی میدان چھڑ کے نہیں اٹھا یہ توڑے کلو کافر دورتوں کو تسی دھاکے بیٹھنی تھی میں اوڈہ بہادر سی پھر رسول اللہ نے جنگہ لڑی گا میدان نہیں چھڑیا کہ تسی سمجھے اکرمہ نفتی ہوگا ایک ہل کوئی نہیں ہوگا مگر وقت ایسا آیا دیکھا کہ کم برا خطرنا گیا دشمن دی بڑی طاقت مسلمان کا اصل آگے کمزور سی عرب تھے لوگ سی اسے اکرمہ نے پھر کڑا وڈا کم کیتا موت آپ نے اچھا کون ہے اسے لشکرتوں جڑے میرے حد تے موت تے بیت کرنے کہ مرد جانا ہے میدان نہیں چھڑنا موت حالانکہ اسلام میں اجازت دینا نہیں بھی اگر بلکل ہی چارہ بندے گالب بندے چلو وقت ٹالنے پیچھے بھی ہر جب انہاں کھڑ نہیں ہو بندے چاہیدے ہیں جڑے بیت کرنے اس گلتے کہ مرد جاناں کرنے پیچھو نہیں چھڑے او سے چار سو بندہ نہیں گئے بیدے چیزہ سکا چا چار سوسر بھی ہارس ابن عشام ابو جالدہ پراہو بھی نکڑیا چار سو بندے نے بیت کی تھی کہ اکرمہ اے تیرے نارے ہیں اٹھے ہی بوٹیاں کھڑت جانگیاں میدان پیچھے نہیں جا بیت کی تھی ہوں سباہ امو الحارس ابن حسام وزرار ابن عزر تھی ہر پہ میں ہمیں وجوہ المسلمین و فرسان ہیں اہمیں ارے گرے بھی نہیں سی مسلمانوں دے بڑے بڑے شاہ سوار تے بڑے بڑے بہادر بندے چار سو اکرمہ اے تیرے جانتے بیت کی فقاہ تلو قدامہ استاد خالد حد پہ اس بے تو جمین دراہ حد نمہ قوتلو اللہ زرار ابن عصور چار سو ہی مارے آگیا شہید ہو گیا خیمے جگہ پیر نہیں انہوں نے پڑا کیتے سوائے ضرار ابن عزر ایک بچہ جڑا بات ہی جنگاں جانتا رہا انہیں بندیاں نے جانتے ہیں انہیں اکرمان دسم پیر رہا ہے موت بگر موت تے بیت لہ رہا ہے خطبہ پچھلا گیا ہے انہوں بھی یہ کہ موت بے بارے تے زین تو کٹو جو کوئی ڈراؤننگ شاید ایک کافرانا تصور جڑا ممبران تیسی بیان کر کر کے کیڑیاں کھا جاناں مر جاناں آیاں بیوہ ہو جانیاں مسلمان آیاں ستیہ ناز کر مسلمان آیاں موت شاید دی ترہاں پڑا ہونے چاہیے دین واسطے کام کرو چاہے تبلیغی نکرو چاہے علم دین پڑھاؤ چاہے سلام دی مدر سے کھولو چاہے مسجد آئی خطابت کرو چاہے تلوار پھرو موت جنگی انہوں ایک قدی نہیں سمجھنا کہ کو کری اور ناپ سمجیدہ شاید انہوں لذیذ سمجھو ادھا انتظار کرو اور جنہوں ادھلی موقع آئے خوش دیلی نا انہوں قبول کرو انہوں کچھ نہ کہو کہ موت حلاکتر بربادی ہے خوشی دی جائے اے حرصب نے شامدہ ذکر آ گیا اے تھیریں ذکر میں درمیان جنہیں انہوں چھڑنا نہیں چاہوں دا اے بڑے بڑے سردار دلے سے ایک دن حضرت سجید نعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آسی میرن واسطے آئے ہن نسل دے لے آدنا خاندان والوئے نا تو بڑے چوزری کوئی نہیں سکوراش رہے مگر اجازت نہیں ملی دروازے تے کھڑے رہے بلال آیا اجازت ملگی اور غلام آیا اجازت ملگی چلے کر اے سارے جلے کھڑے رہے اور انہوں نے آپس ایک دوزر میں آکھیا یہ تو واپس گئے بات انہوں نے باری آئی اور پچھے بیٹھے کارج آکے انہوں نے آکھیا ایک دوزر میں کہ یار عمر نے آج جو کچھ کیتا تسی دیکھ لیا دو کھویا بچر جایا مگر وٹویں بولے آکھ شخصوں نے آکھیا عمر دا کسور نہیں کسور اپنا اپنی کیٹھی اسی وڈن دائیں جدو اے جو غریب اسلام لیا ہے اسی تسیل انہوں کوڑے آنٹر پیل کرتے ہوئے وہ پیل کر کر انہوں نے اسلام کو پہلا منیا ہے انہوں نے عزت ہوئے کی نہ ہو تسیل دکھ جندے رہے اے ہوئی بلال اور انہوں نے تسیل انہوں نے پسرام سالے پیل کرتے ہوئے ایک کوڑے آنٹر پیل کرتے ہوئے آج کڑی گل با گلا کرتے ہوئے پائی تسیل آد پیچھے رہے گئے تو پھر انہوں نے کسور چنگیز حضرت عمر رضیم کو گئے غصہ میٹ گیا دعا کے کمیان لگے پہ جو کچھ ہویا دیکھیا اور اتیسی توانوں کوئی ملامت نہیں کرتے کوئی نہیں آنٹر پیل کرتے ہوئے اسی اسے لائے گئے دو خواب نوی بڑھا گیا پھر میرے پراہ سی بڑھا گیا یار حضور نو سینے نا تینا نہیں لگنا وقت جواب ایٹ آپ کو بولے آنیں گیا شام نو اشارہ کیا شام جو سے اسلامی نشکل اے اشارہ کیا ایک کوئی گھر رہ گئی شام نو چلے جاؤ اتھے جا کے جانا دے دے پھر پاوے کسر پوری ہو جائے اسے بے ٹور پہ پھر مکہ روک رہا بڑے بڑے لوگ پھر تسی سردار دے کئی غریبان دے وہ ناکھا یار اگے ہی لیٹ ہو گئے گڑی لنگی اسی بھی مولنا ہوں ایتاد حرس بن حسام نے بھی سوسر ہندے آنگی چاچا ہندے آنگی پھر حضرت اکرمان دے بیٹ کی پھر سانو اسلام بھی مرن دے شہید ہو درجہ پاک ہے اور اینا دے جو کسہ جدا مشہور ہے اور تسی پڑھے آتے سیردی کتاب میں چا بے جدو آخری دماتے سی سیکھ دے سی نا ایک اپنا ہی رشتے دار جدا پھردہ سی انہیں بکھیا بے جان ہے نا جو تھوڑی ہے مر رہا ہے کچھیا کچھ ہے انہوں نے آکھا پانی گلاس پانی دا لیایا جیسے پانی دتا لگ گئے جدا سے اوہے کران دیا واز آئے اوہی بیچارہ ہائے کرنے آسی انہیں آکھا یار میرنہ ازادتہ آیا انہوں دے ایک کنیا کو پانی پھریا تے جدو مرکے پہلے واری آیا نا سارے چرے گئے گلاس ہوتا ہی رہ گیا دنیا چھلی گئے اے دین اور ایمان سجدہ اللہ دے رسول نے پہلا کیتا دی بے اللہ نو منو تو دی مخلوقنا حمدر دی کرو دین اینا دو جہر سا التعظیم علیہ مرلہ اللہ بادشاہ حکم دے سرچ قاضی با شفقت والا خلق اللہ تے مخلوق اللہ دی آئے نا پیار کرو کسے مخلوق خدا نہ درم نہ کرو بلکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم جو تو کتے دی گل سنائی بے عورت نے پانی پھلا تا بخشی گئی لوگاں اچھا ہے یا رسول اللہ اے نا پانی کنان کی سواب ہے حرمایا ہاں جدے اندر بھی اللہ نے جان رکھتی ہے وہ پاہنے کتہ پاہنے خندیر ہے پانی پھلا دے اللہ خوش اندہ بے میری مخلوقوں اللہ دے رسول نے دین دے دو ہی سبک سکھائے کہ اللہ دے حکم دے تعدیم کرو اور اللہ دے مخلوق نہ شف کر جائے اے وہ حرس بن شام دے گل آئی سی کہ انہوں نے بیٹ کی ٹی ایسے لے چل گا ماتنو برانا منایا ماتنو برانا منایا ماتنو استقبال مسکراؤں دے چہرہنگی دیکھیا بیئے تنگ دنیاں چھڑکے یاڑ اللہ دے رسول کو چلے گا نا صحابہ گرام دی محفر چلے بشلے خط بے تو سنیا نا کہ بینار رضی عنہ کی ماتنو بکتا بی بی نوا کیا پہ قدر ہونتے ہیں غدن القرحبہ محمد وحضبہ میری تکل ملاقات ہو جانئے ہیں نبی پاک نا راپے دوستانوں کنے سال ہوئے بچھڑے ہیں یقین سے کہ اس دنیا دے پچھے بھی ایک دنیا سارے اچھے برے ہیں گئے دوسرے دیڑے فیراؤن وریم قرآن دستا کہ موجود ہے فیراؤن حضر لشکر سورات ممن النار سارے فیراؤن رضی لشکر دوزخ ویندے اللہ نے ایتھے تنوں پہ ویام القیامت رضی لشد العذاب کہ جدن سچمس قیامت دے نا انہوں نے بچی باب جو ان تک ویخ دے رہے ہیں وہ بھی موجود ہے اور نیک بھی موجود ہے شہید بھی موجود ہے انبیاء بھی موجود ہے عام امتی بھی موجود ہے باقی برنیا جن فرق ہے گا بنا جنہ کہتے ہیں نیک عمل ہے انہیں انہیں شان ہوچی ہے سزا تک ہی ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جلا سفر کیتا ایڈا خطرناک سفر کسے نہیں اور کوئی نہیں کسے نے انہوں کو کھا دیتا بھی سب گھر لائے ہوئے کوفے چرائے سی انہوں نے باپ نے اتھے حکومت کی تھی ویک ایک بندے نو جان دے سی کون ہے گیٹ کون کسے دے خطان تو کھا نہیں سونا لگا جنہوں رسول اللہ سر سمجھی چھاتی تے کھیل دے سی او سے ام سلمہ جنہوں نے اندر گئیاں تو دیکھیا حضور ہو رہا ہے تو چاہاں یا رسول اللہ کیوں رون دے فرمایا ہونے یا میرے کلوں اللہ فرشتہ اٹھ کے گیا جنہوں دی زمین و اسمان بڑھیں کدھی نہیں آئے اور صرف اے منو خبر دینا ہے تو اڈائے پتر میدان خراج قتل ہوئے اور اسے دی مٹی میں اے صلی اللہ صلی اللہ حادی سے صحیح اللہ مالبانی صاحب دی پڑھو ساریاں سننائے کٹھیاں کر دے اسے دی رسول اللہ با 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 سی کسی دی نصیت نہیں انہوں نے سنی کسی دی مشورہ نہیں میں نے مشورہ دی لوگ دنیا بھی لیازنہ دن دیتی تھی دنیا ہی نہیں مخالفات اور کچھ طاقت کو ہی نہیں یہ دی ساری شہائیں انہوں نے نظر ہونی ہے مدہ سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان اکبار اندہ حکومت لینی ہوندی دیہ ہو جلس کر لیا کے بنا تر پہ بچے چھوڑے چھوڑے لیں کیوں چھوڑی مات ماری سر اسماعیل و ابراہیم بود اسماعیل چھوڑی چھوڑے آگیا تھی تو کی گل اکر دس نیزی پہ کم کرو پہ وہ چھوڑی پھالا ہے تو پوسنوں لٹا گیا تو ہڑی ہی اکروں باہر گل ہے عشق دا امتحان تھی ایک گل ہی اللہ دی تر ہو وکری جی بیٹا قربانی دا وقت نہ ہونا ہے ادھر اسماعیل چھوڑی چھوڑے لیٹ گیا تھی دس سے جان رہا ہے ایک مقام سال بھی آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اس سے پہنکے اس وقت آپ نے خواب بکھی خواب دے وقت نظر سے آیا بے آواز غیب چھوڑی کئے لوگ سفر کر رہے اور اندھی موت بڑی تیزی نے اندھی ترپا آ رہی پتہ پہلہ ہی تھی مارے بلکل حیران ہویا کئے لوگ سفر کر دے پہ اور اندھی موت جنی کے لنے نال نال سفر کر جسے جا کے بار بار فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَحِ رَاجِعُونَ تو بچے نے سون لیا بچہ جڑا تھی وردہ علی اکبر انہیں سنیا انہیں آکھا ابا جی کی ویک کیا فرمایا بیٹا اعلان خوضہ جی ترپا ہو گیا ابتالہ سفر موت دی تر سفر ہے یہ بشور نتیجہ نہیں صرف موت شہادت ہے اور کوئی بچے نے پوچھا بچہ بھی محمد حسین رضی انہیں آکھا ابا جی اوہا رسنار الحق اب میری نشانی کسے نہیں پڑھلتی فرمایا کیا ابا جی اسی حق تھی نہیں فرمایا اوہ سرلادی قسم جلد حج میری جان اور جلد توسوا کوئی معبود نہیں اسی حق تھی بیٹے نے وراکھا ابا جی اگر ایک گالنا کہ بار بار بھی زندگی ملے تو بار 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 بھی مرنا نصیب وہ ہے تے سعودا سستا میں کہا کوئی نہیں ہون تینہ ماہ یا قتلتوں واحد ایک بڑی مرنا نا آپ نے ورینی دعا کی تھی دعائے خیر دیتی بے پتر ایک باپ جڑی بہترین دعا کسے بیٹے لی کر رب میں ہو کر اے ہو جائے پوتی منو چاہی دے سی مات تو تو کبرایا نہیں خوشی کی تھی ہے بے ابا جی یہ پھر بڑی خوشی تھی اگر حق تھی ہیں اور جان دینی ہیں اور تلے امام حسین رضی رجل جلازی میدانت کرانا ایک کی آپ پہی فرمو دے سی اگر رسول اللہ دین میری موت تو بغیر قائم نہیں ہو سکتا اے تلوار وار میرے اندر کو سو میں مر لی تیارہ میں نے زخمی کرو میں جان زین واس آمادار تیار موت جیسالی ڈراؤنی بن گئی نا ساری زنیاں یہ مسلمان تسلیل قیامت آئی یعنی انہیں اگر عید زرے جی انہیں نہیں جنہیں مسلمان ہیں زلیل صحیح نہیں ہوئے بھرے بھی وہ گل پھناتی نہیں ہے کہ اللہ سے رسول نے دے جیڑا پردہ چکے وہ خیاضی موت کے آئینے میں دکھا کر روخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے آنے دیکھر آئے ماں مجدی آگیا مرزا خلام ہے مسخدیہ نہیں یہ نیاکہ نہیں انگریز دی خوش آمد کے روزے جانا بچا فرما آپ تو انہوں دے وہ مجدی چاہیدہ ہے موت کے آئینے میں دکھا کر روخے دوست بھرائے سبک دے ہوئے بہا موت دے شیشتن دستا پیچھے یار کھڑا ہے اللہ مرنواز سے تیار کھڑا ہے موت و کر زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے مرنہ سہل ہو جائے دینہ اکھا ہو جائے تو مرنہ لبنہ پھرے دین تیر رسول مگر وہ وحن پیدا ہو گیا جلالہ رسول نے آیا کیا کہ وقت ہونا دنیا میں قومہ ایدنا توارتے چڑھائی کریں گیا جو میں دعوت کھان لیا جو میں دعوت کھان لیا کیسے دعوت کھانا پھرانے تک کھانا کھانا لوگوں نے آیا کیا رسول اللہ تھوڑے ہوا گیا فرما نہیں بہت زیادہ تالہ کم گئے لوگ صحابہ اکرام کے ذہن سے بھی نیشی حاصل بہت جسو انہیں ہونگے ساڑے تھوڑے جائیں تو دنیا کمڑی گھل کی گھنی حضور نے فرمایا کمزوری لوگوں نے پچھا کمزوری کیڑی کہ دعوتا آدھا ہی نہیں اصلہ ہے نہ ملکٹھ بن جا فرمای ہوئی حبت دنیا وکراہت المال جینا چاہوں گے مرن تو کبر ہوں گے نہیں جان بچا پائے جتنا بچ جینا دھریر ہو جانے لوگ اور چھتر مرن گے کہ جنے نکل ٹرے سی بہت نہیں مات جنی یہ گریڈی دنوڑی گئے آجنے مات جنی توڑے سامنے کی جسوئی رسم دے سامنے گئے مسلمان سفیر ایران کا سفا سارار سی بہت شراب پینکی جوئی مسلمانہ دے سفیر نے اٹھ گیا کیا رسم توڑے نا تُوزی تاڑے چیتھڑے گلان چھتے توڑیاں جوچینیاں ٹھوٹینیاں توڑیاں تلوانا لی توڑ کو میان بھی ہے نہیں یہ نہیں کہلا سنوڑا اسی دنیا میں جب آپ پھیل دے جانے اینا کہلا نا کیسرا ہے گا ساتھ کو اسی جان نہیں توڑیاں فوجیاں ٹرینڈیاں منظمیاں مرتبیاں توڑ کو اسلیاں توڑیاں کونتاں سفرین پاوریاں مہر ساتھ کو ایک گل ہے گئی جو تو تیرے سپائی کہ توں انہیں شوکنا شراب نہیں پین دے جنہیں میرے سپائی شوکنا موت مانگ دے پچھا آئے ناں جتنا پچھا کتر لچنا آئے ناں اے کہ مات لب بنایا ہے کتر لب بنایا ہے ناں کتر رونا اور کب رونا کوش نہیں اے میدان موتا یاد ہونا جیدہ رسول کریم اللہ علیہ السلام دیزنی آٹھوے ہی دیزنی حضور نے لشکر روانہ کیا مسلمان نے ایک سفیر سی حضور رضا خاتر لے گئے گا وہ ظالمان نے قتل کر رہے آپ نے فرمایا ہے یہ ساری حکومتی بیزتی یہ تو مسلمان نے پر لئے کچھ نہ رہا حالانکہ مسلم غیر مسلم سب دنیا من دیئے پھر سفیر انہیں قتل نہیں کرنا دیئے نہیں گلو دی منی واپس بھی مگر ظالمان حیسائی نے قتل کر آپ نے فرما ہونکے مردان آری کہا لیا بدلان ہونکے لشکر روانہ کیتا اور اوز امیر لشکر مکر کیتے حضرت زید بن حارسہ جعفر بن نبی طالب عبداللہ بن رواہ تینار باری باری دستاب پہلا چندہ پھڑے شہید ہو رہا پھڑے دو سو ایک یہودی عالم سندا سے انہیں آقا ہے تنہیں نہیں جانے انہوں نے ان کی پتا لگا انہوں نے ان کی پتا لگا انہوں نے اگر سو لیتا کہ یہ نہیں مکر کر رہا ہے تب نہیں کر رہا پہلا دی طرف ہوں پتا لگتا باری باری مکر جارہا تنہیں سہی دو نا جسوں بیکشا بیک لکھ فوج لے کے کیسر رومدہ پاہی آیا پچھے کسر لے کے آ رہے سارے تینہ ہزار بندہ سے مشورہ کی تاب ہونکی کرنا تھی کہا لگے یار حضور نے پچھے اطلاف پیجئے یا کوئی امداد پیجئے نہیں یا کوئی بسن تینہ ہزار بندہ دو لکھ نہ ٹکرا سکتا حضرت عبداللہ میں رہا کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا مسلمانوں ساری عمر لبز رہے بشاہد نصیب ہو گئے تو انہوں نے سامنے آئیے کہ امدادہ منگ دے پھر دے ایسا جذبہ پیدا کیتا ٹکرا ہو گئے ٹھیک ہے وہ شہید ہو گا بات حضرت خالد بچا کے لئے مگر پتہ لگیا وہ مسلمان موطنوں ہلاکت نہیں سمجھتا اے نہیں سمجھتا میٹھ جانا ہے جنہیں ماندے پیٹھ تو نکل کے ایک وڈی لمبی چوڑی دنیا سے آگیا رہا اے دہی سمجھ بیٹھ تو نکل کے تو زیادہ آرہا دنیا سے چلے جانا بگڑنا کوش نہیں پھر وہ ایک وزری تیاری سامان ہونا چاہیتا اے نہیں بخالی یا جانتے ہوتے پھر ذلتہ شکار ہو گئی رسوائی کے حضاب پلے پہدے ایک تو بچا اور یہ لئے آخری دعا جنہیں میں کلم بند دی کرائی اور پیشلی بڑی تقسیم ہوئی ہون بھی ہون اللہ اللہ علیہ رمضان شریف پڑو اللہ اینہی سوال ہے جنہوں جانا آرام نہ نکڑے اور جنہوں حساب دا وقت آوے پیشی ہوئے تو معاف کرتا ہے اینی درخواست ہے اور گل کوئی نہیں دنیا چندہ غم کوئی نہیں آرام نہ دنیا چھو لے جئی کہ جنہوں حساب لی کھڑا کر لو میں اسے افر بس معافی مگنا ہے مولانا عمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ رہدہ لفظ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچے لاکھوں سے ہیں سوا معافی مگنی ایک جانا چاہیتی ہے ہم نے اللہ میان کی تو رضا کا حساب کرنا میں منہ میں میرے گناہ لکھاں تو زیادہ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچے لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے کریم تیرے افر کا حساب ہے نشبار تیری رحمت تک کون دادا میرے گناہ نا بے اللہ توفیق دے رمضان البہارکہ رہے ہیں ہونی سمجھ گا معافی مگلو توبہ اوزی کڈی میر بنی اپنے رسول دے دریجے داستا وہ جہاں بتانچ پلے رہے ہیں ہونج میں آپانا میں چڑھی لاتی ہے بارش پر ساہ رہے ہیں پرلو چوڑی ہیں نہیں پردہ کوئی اللہ رسول دا گلہ نہیں کرسکتا اپنی جانوں روبیت اپنے آپ کے ماتم کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ صلی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علیہ وصحابہ اجمین الحمدللہ وسلام علیہ وعبادہ اللہ صفاء اما بعد